اسلام آنکو ایفریون انیسا نوبل میں آپ کا ویلکم ہے آئی ہوپ سو آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں نوبل اپلوڈ کیوں نہیں کر رہی ہوں رمضان کے بعد سے میں بلکل ہی قائب ہو گئی ہوں تو میں بتا دوں میں بہت بیزی رہی بہت زیادہ کہ میرے پاس بلکل بھی ریکارڈنگ کرنے کے لیے بلکل وقت نہیں ملا یہاں تک کہ میں کمنٹس کے ریپلائی کرنے کے لیے بھی مجھے وقت نہیں تھا اس کے لیے بہت بہت زیادہ سوری اب انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا روز نوبل اپلوڈ کروں گے اور جلزہ جلزہ سے انڈ کروں گی کیونکہ بہت ساری ریکویسٹ اور بھی آئی ہوئی ہے تو مجھے وہ بھی کمپلیٹ کرنا ہے اور یہ نوبل اس قدر لانگ ہے کہ میں ابھی تک تو آدھے سے زیادہ ہو چکا ہوتا اگر میں آتی لیکن میں بھی کیا کرو میری بھی مجبوری تھی ورنہ نوبل اب تک تو انڈ ہو ہی چکا ہوتا شاید سے لیکن پھر بھی میں اب نوبل اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گی روز اور جلزہ جلزہ سے انڈ بھی کر دوں گی بس آپ لوگ گصہ مت ہوئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے سکرتے ہیں زیادہ وقت نہ زائے کرتے ہوئے نوبل اسٹارٹ نوبل نیم ہے ہساری محبت سیزن ٹو بائی آن فاطمہ اپیسوٹ ایٹ اپنے پاس ہوتی کھٹ پٹ سے اس نے دھیمے سے مندی مندی آنکھیں با کی اور ایک تائرانہ نگاہ پر کمرے میں دوڑائی آہستہ آہستہ ذہن شعور کی منزل تیہ کرتے ٹھکانے پر آیا ذہن بیدار ہوتے ہی اس نے جھٹکے سے گردن موڑتے اپنی بائی جانب دیکھا جہاں اس کے سونے سے پہلے لیزے سو رہی تھی لیکن اب وہاں اس کا نام و نشان نہیں تھا اس نے آنکھیں مسلطے نیم دراز ہوتے بیٹ کراؤن سے پشٹک آئی اور ایک نظر دیوار پر لٹکی گھڑی کی جانب دیکھا جو صبح کے چھے بچے رہے تھے اس کے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئے وہ ابھی گھنٹہ پہلے تو نماز آدھا کر کے سویا تھا اسے حیرت سے اپنی آنکھیں لیزے کی تلاش میں پوری کمرے میں دوڑائی تو وہ اسی سوفے پر سکڑی سمٹی گھٹری بنی سو رہی تھی مطلب ابھی کچھ دیر پہلے جو کھٹ پٹ ہو رہی تھی وہ اسی کی بدولت ہو رہی تھی مگر حیران کن بات یہ تھی کہ وہ اس قدر جلدی سو بھی گئی اس کی ہٹ درمی پر اس کی آنکھوں میں سر سات آسی ربرا پیشانی پر سلوٹی نے ماتدار ہوئی اس نے سرس سے چپل پیروں میں آڑستے اس کی سمت قدم بڑھائیں جو شدید سردی کے موسم میں بگیر کسی کمفٹر کے سو رہی تھی عدیان نے اس کے قریب پہنچتے ہی بگیر اسے مخاطب کی جھٹکے سے اپنی باہوں میں بھرا اپنے وجود پر جھٹکا لگنے کی بدولت لیزے نین میں کرا اٹھی ایک وہ رکھے انسان جاگتے ہوئے جھٹکے دیتے رہتے ہیں اور اب نین میں بھی جھٹکے آ رہے ہیں میری کمر یہی نہ پوری ہو جائے وہ نین میں ہی بڑھ بڑھاتے ہوئے اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے اس کے بارے میں گل افشانی کرتے اس کے سینے کو تکیا سمجھتے وہیں چہرہ چھپا گئی اس کی گرم ساسوں کی تپیشہ دیان کو اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی مطلب وہ نیند کی اس قدر پکی تھی کہ وہ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہے اس کے لمبوں پر مبھم سی مسکراہت نے آتا کیا وہ اسے بیٹ پر لٹا کر پٹکنا چاہتا تھا لیکن چاہ کر ہی وہ ایسا نہیں کر پایا شاید اس کی نیند خراب ہونے کا خوف تھا تب ہی نرمی سے اس کے نرم و نازو پجود کو بیٹ کی زینت بناتے وہ اس کے اوپر کمفرٹر اڑا گیا کمرے کا ہیٹر آن کرتے وہ خود فریش ہونے واشروم کی سم چل دیا تاکہ اسے گرمائش مل سکے اب وہ بھی پرسکون سی آکے موندے سو رہی تھی تقریباً بیس منٹ کے وقفے کے بعد وہ فریش ہوتے جیسے ہی بھار نکلا وہ ابھی بھی پرسکون سو رہی تھی اس نے برش کی مدد سے آئینے کے سامنے کھڑا ہوتے اپنے بال سوارتے ایک سنجیدہ نکاہ اس کے بے خبر وجود پر ڈالی مان گھڑی پر نظر پڑتے ہی وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس تک پہنچا اور اسے آواز دی مگر وہ ٹس سے مستا ہوئی ادیان نے سختی سے اپنے جھپڑے بھیج لئے یہاں دو کیا کم تھی جو تیسری بھی آگئی وہ تند نکاہوں سے اسے دیکھتے بڑھ بڑھاتے بھی اس کے قریب جھکا مان آکھوں میں شرارتی چمک نے ہاتھا کیا وہ مزید نیچے جھکتے اس کے کان کی لوگ کو اپنے داتوں میں دبا لیا لیزے اچانک ہوئی آفتہ پر کر رہا کرے گئی جیسے ہی ذہن بیدار ہونا شروع ہوا کل رات کا منظر ذہن کے درچوں میں فلم کی معنی چلنے لگا وہ تو سوفے پہ چلی گئی تھی تو واپس پیٹ پہ کہیں ادیان نے تو یہی سوچاتے ہی وہ سرک چہرے سمیت جھٹکے سے وہاں سے اٹھی اسی ہستان میں اس کے نیرم وہ نازک لب خود بخود چھکے ادیان کے گال کو ہولے سے چھو گئے ادیان کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہتیں آتا کیا لیزے کے آنکھیں اپنے اس قدر نزدیک ادیان کو دیکھتے پھٹی کی پھٹی رہ گئی اپنی خود ساکتہ حرکت پر اس کا چہرہ باقاعدہ لہو چھلکانے لگا اسے سہم کر بے ساکتہ اپنے خشک پڑھتے لبوں پر زبان پھیرتے پیچھے ہی کھسکتے ہوئے بیٹ کراؤن سے پشت لگاتے چہرہ چھکاتے انگلیاں مسلنے لگی ادیان نے آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے اس کی نیرم انگلیوں کو اپنی مضبوط انگلیوں میں انچھاتے اس کے سبیہ پریشانی پر شدد بھرا لمس چھوڑا لیزے نے آنکھیں میشتے اس کے سلکتے لب اپنے ماتے پر محسوس کیے وہ جو ہی اس سے دور ہوا لیزے اپنے کپڑے درست کرتے نظریں چھوڑا تھے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس سلک پڑتے چہرے سمیت پریش ہونے اس سے پہلے کہ فواشروں کی سمت بڑھتی اپنے اکب سے آنے والی سرد آواز پر اس کے قدم باقاعدہ زمین میں ہی کڑ گئے رہ گئے اس کے آنکھوں کی پتلیاں اس کی بات پر حیرت سے پھیلیں یونی جانے کے لیے کوئی آرام دا سوٹ منتقب کرنا یہ چمکتے دھمکتے کپڑے پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جلدی سے نیچے پہنچو میں اسٹری میں ایک فائل لیتے نیچے ہی آرہا ہوں وہ اپنے اوپر پرفیوم چھڑکتے مسروف انداز میں اس سے مخاطب تھا لیکن لیزے نے حیرت سے کچھ بولنے کیلئے اب لب واہ کیے ہی تھے ادھیان نے درمیان میں ہی سختی سے اس کی بات اچک لی اور سرد نکاحوں سے اس کی سیم دیکھا جیسے اس کی بات کہنے سے پہلے ہی سمجھ آ گیا ہوں وہ اپنی ٹائی کے نوٹ ڈھیلی کرتا اپنی مقصود پر وقار انداز میں چلتے اس تک پہنچا اور جھٹکے سے اسے اپنی سمت کیجا لیکن ویکن کچھ نہیں چھوٹو سے بیبی خیر مزائکہ بھی کیا ہے ہمارے درمیان کون سا ایسا رشتہ استبار ہوا ہے جو میں تمہاری تعریفوں کے پل باندھو جس دن ایسا ویسا کچھ بھی ہوا نا اگلے دن سے ہی تمہیں خودی اندازہ ہو جائے گا کہ نئی نویلی دولن کیسی ہوتی ہے جب جاؤ اب یو ہیو آنڈی ٹین منٹس تمہاری وجہ سے باقی دونوں کی بھی دیر ہو جائے گی وہ ہولے سے اس کے ناغ دباتے سپاٹ انداز میں گویا ہوا اس کے لفظوں کے تاثیر سے لیزے کا چہرہ اکلمہ کے لیے ریزہ ریزہ ہوا وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ رخصتی اسے مات دینے کیلئے کروائی گئی ہے اس کے آنکھوں میں دکھ ہلکو رکھا رہا تھا جو دیان کی نگاہوں سے مکفی نہیں تھا وہ اس کی سیہا گہری آنکھوں سے گریز برتے سٹڈی کی سمجھ چل دیا اس کے جاتے ہی وہ سر جھٹکتے فریش ہونے چل دی کچھ لمحوں کے توفق کے بعد وہ سیہا اور گلابی امتراج کا خوبصورت کا گھٹنوں تک آتا فروگ جس کے گلے پر کڑھائی کی ہوئی تھی وہ جلدی جلدی میں اپنے بال رائل سے خوش کرتے اسے پھرتی سے اپنے چہرے کے گرد دھیلے سے ہجاب کا حالہ بنایا اور لبوں میں ہلکی گلابی رنگ کا گلوس لگاتے ایک تفصیلی نگاہینے پر ڈالی اور ادیان کے نکلنے سے پہلے کمرے سے فرار چاہتی تھی اسے پہلے کہ وہ جانے کے لئے رکھ موڑتی اپنی کمر کی گرد اس کے مضبوط ہاتھوں کا لمس اور اس کی مقصود کلون کی خوشبوں محسوس کرتے وہ بے بسی سے آنکھیں موند گئی ادیان اس کے شانوں پر دپاؤ ڈالتے اس کا رکھ اپنی جانی موڑا جس کی لامبی پل کے گلابی آرس پر سایا فگندی جیسے کسی منظر پر گھنا سایا ہو پل کے ہولے ہولے لذر رہی تھی مگر وہ اسے دیکھنے سے مکمل احتجاد برت رہی تھی ادیان کے ایک سرے کرتی نگاہیں اس کے پلکوں سے ہوتی ہوئی اس کے گلابی لبوں پر آ کر جم گئی جنہیں وہ بے دردی سے دانتوں سے کچلنے میں مصرف تھی ادیان نے سرد انداز میں اس کی سیم دیکھا اور سرد سے اپنے انگوٹے کی مدد سے اس کے لبوں کو داتوں سے آزاد کر آیا اس کی اس قدر گہری نکاحیں خود پر محسوس کرتے اس کے وجود میں سرد لہرے دوڑ گئی وہ مبھوت ہوتے اس کی گال پر جھکا اور شدت سے اپنے لب جمع دی لیزے نے اس کی چوڑی شانوں کو سہرہ لیتے خود کو گرنے سے بچایا آنکھوں کے دورے سرکھو رہے تھے حلق میں کارٹے سے چھپنے لگے تھے اسے پہنے کہ وہ اس کے معصوم حسن کے آگے مزید جھکتا وہ اپنے حواس کا بکردہ سرد سے سیدھا ہوا اور استفام یعنی گاہ اس کی سیم تٹھائی جس کے چہرے پر ابھی ہوئی کاروائی کے آثار نمائی تھے بھاگ کیوں رہی تھی میرے سے اور کیا تم جانتی نہیں کہ یہ رنگ میری کمزوری ہے آئندہ اس رنگ کے کپڑے پہن کر میرے سامنے متانا اس نے واپس اپنی اصلے انداز میں آتے برفیلے لہجے میں استفسار کیا تو لیزے نے بکھلا کر اس کی جانب دیکھا نہیں میں تو نہیں بھاگ رہی تھی جواب نے اس نے دھیمے لہجے میں باز پرس کی تو ادھیان نے ستائشی انداز میں اس کی جانب دیکھا جیسے اس کی جھوٹ بولنے پر محفوظ ہوا اچھا ابھی نہیں بھاگ رہی تھی تو کل میرے کمرے میں آنے سے پہلے کیوں بھاگ رہی تھی کہ وہ بھی میرے میرے ماراثون میں بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی وہ اس کے حالے سے بے خبر تنس کے نشتر چلانے سے باز نہیں آیا اس کے بعد پر وہ جو حیرت سے پورا مو کھولے اس کی بات سن رہی تھی خجالت سے صرف پیڑتا چہرہ جھکا گئی نہ جانے کتنی بار اس شخص کی سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا مزید یہ کہ اس کی گہری پر تپیش نکاہ اس کی زبان کو فقل لگا دیتی تھی آپ کو کیسے پتا وہ بولنا کچھ اور چاہتی تھی لیکن بے دھیانی میں الفاظ مو سے اداوے جو ادھیان کے لبوں کے گوشوں پر تنزیہ مسکرات سجا گئے اسے خود ہی اپنے شک پر یقین کی مہر ثبت کر دی تھی مان کمری کی دروازے پر دستک کی آواز پر ادھیان اس پر سے نظر ہٹ آتا دروازے کی سن چل دیا دروازہ کھولتے یا مائزہ کے مسکراتی صورت دیکھتے وہ محبت سے اس سے اپنے حصار میں لیتے اندر داکل ہوا اور اس کی پیشانے پر لبرکے لیزین دونوں کی محبت بھرے مظاہریں دیکھتی جلتی بھنتی ڈریسنگ ٹیبل پر چیزیں پٹک رہی تھی ادھیان کی زبان صرف اس کے لیے ہی شولے اگلتی تھی باقی سب سے تو وہ ہمیشہ محبت سے پیش آتا تھا اپنی کمائیگی کا احساس اسے شدت سے والے کے نامائزہ کے سامنے رو کر وہ اپنے آپ کو کمزور نہیں دکھا سکتی تھی تب ہی مشکل سے اپنے چہرے کو ہشاش بہشاش بڑا دے اس کی جانب روک پھیرا تو امائزہ نے بے ساکتا اسے سینے میں بھیج لیا جبکہ ادھیان جو اپنا موبائلہ اور گاڑی کی چاویہ اٹھانے ڈریسنگ ٹیبل کی سمت آیا تھا اس کے آنکھوں میں نمی دیکھ کر ٹھٹک گیا مان ان سب سوچوں کے گرداب سے نکل دے وہ پر وکار چار چلتا نیچے کی سن چل دیا ہم ہم چہرے پر دیکھو کیسے گلال بکھرا ہوا ہے امائزہ اس کی حالت دیکھتے اسے تنگ کرنے کی کھا تیر مزے سے اس کے شانے کی گرد بازو ہائل کرتے بولی تو لیزے اسے دیکھ کر رہے گئی کیسا گلال کدھر کا گلال چلو یونی چلیں یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ شادی کے اگلے دن یونی جاؤ ابھی میں اپنے گھر میں ہوتی تو سکون سے سو رہی ہوتی تمہارے بھائی نے میری نین خراب کر دی وہ جھنجلاتے لہجے میں بولتے ایک بار پھر ڈھیلا سا اسکاف پن اپ کر رہی تھی اس کی بات پر امائزہ نے حقوق کی طرح اس کی سمدے کا جیسے وہ اس کی بات سمجھنا چاری ہو مازہ ذرا اپنی بھاوی سے یہ بھی پوچھنا کہ بھائی نے نین کیسے خراب کی ہے عدیان جو کسی نیچے سائم کھان اور آیت کی موجودگی محسوس کرتے دوبارہ اسے لینے اپنے کمرے میں آیا تھا اس کے نروٹی آواز سے اس کی سماتوں سے ٹکرائی وہ لبوں پر معینی کیس مسکرہ ہٹ سجائے کمرے میں داکھل ہوا اور خمار آلود نگاہو سے اسے تکتے گھمبر لہجے میں بولا اس کے آواز سنتے لیزے کا سارا لہو جیسے چہرے پر سے مٹایا اس کی صبح والی چسارت لیزے کو ابھی بھی کپ کپانی پر مجبور کر رہی تھی یہ تو تیہ تھا کہ عدیان شاہ کی شدت برداشت کرنا سچ میں اس کے بس کی بات نہیں ہے مان عدیان کی بکار پر وہ چونک کر اس کی جانب دیکھنے پر مجبور ہوئی محترمہ خود پیروں پر چلے گی یا شاہی سواری کا بندوست کروں ابھی بھی اس کی زبان مسلسل گل افشانی کر رہی تھی لیزے نے اس کے تنس پر زب سے مٹھیاں بھیج لیں اور ایک نظر دات نکست یا مائزہ کو دیکھا جو مسلسلوں سے متبسم نگاہوں سے دیکھتی شرمندہ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی عدیان شاہ نے اسے وہی جمع دیکھ اس کا بازو سختی سے دبو جا لیکن اس کے چہرے پر نرمی کی تاثر دیکھ کر وہ سرچ سے اپنی گرف دھیلی کر دے اس سے سہلا گیا اس کی حرکت پر لیزے کی پل کے لیزر اٹھی وہ ایک نظر اسے دیکھتے اپنی لزیردہ پلکوں کی چلمن گرا گئی تینوں ایک دوسرے کی تلقیت میں نیچے اتریں محرم نے تو باقاعدہ ملازمہ سے کہتے سرک مرچے منگوا تے ان دونوں کی نظر اتار دی جو ساتھ کھڑے ایک مکمل تصویر کا خوبصورت اور حسین سا منظر معلوم ہوتے تھے محرم لیزے کے ماتے پر بوسا دیتی ڈائننگ کی سمچل دی جہاں سائم کھان اور آیت ناشتہ لے کر آئے ہوئے تھے لیزے آیت سے تو محبت سے ملی البتہ بات سے ناراضگی کا اظہار کرنا ضروری سمجھا لیکن وہ بھی کب تک جب جان سے پیارے ڈیڈ اس کے سامنے تھے تو وہ کیوں کر بے نیازی برتی تب ہی جھٹکی سے دھوندلی نگاہوں سے انہیں دیکھتی ہیں ان کے سینے میں آ سمائیں سامن کھان نے بھی اسے اپنی سینے میں بھیچ لیا بھائی نہیں آئے اور ضرار لیزے نے ایک آن سے اپنی اطراف میں نگاہ دوڑائی لیکن نگاہیں مایوسی سے واپس لوٹ آئیں سامن کھان نے اسے گھر جا کر پک کا بات کروانے کا وعدہ لیا رائم کا اچانک ہسپتال میں کوئی کام پڑ گیا تھا تب ہی اسے وہاں نکلنے کے لیے جانا پڑا ولیمے کا کیا سین ہے اہد اور روشی کا تو کل انجام پانا ہے کیوں نہ ہم ادیان اور لیزے کا بھی ساتھی کر دیں افانشاہ کی بات پر لیزے جو ادیان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی نگاہیں پھرتی ناشتی کی سمت متوجہ ہو گئی البتہ ادیان نے کڑی نگاہوں سے ان کی سمت دیکھا جو اب اسے دیکھتے بائیں آگ دبا رہے تھے چاچوں کیوں حرام ولیمہ کھانا چاہتے ہیں تھوڑا سا سکون لیں آپ کو حلال ولیمہ کھلاؤں گا اس کی دو مائنی بات پر جہاں لیزے کو کھانا کھاتے زوردار پھندہ لگا مہیں باقی سب ایک دوسرے کے اندر شرمندگی سے سر دھسے تھے ادیان گلاس میں پانی انڈیلتے سرس سے اس کی گلابی لبوں سے لگا گیا جس کا چہرہ مسلسل خاصنے کی بدولت سرک ناری ہو رہا تھا ازران شاہ اسے تاصف سے دیکھتے رہ گئے وہ ناشتے سے فارق ہوتا خود تو وہاں سے اٹھ کڑا ہوا البتہ لیزے نے چور نگاہے سب کی سمد گھمائی جو چہرہ جھکا ہے ناشتے کرنے میں مہودے چلی یوں نہیں اسے برائے راست لیزے کے وہ مخاطب کیا تو سب نے اس کے آواز پر ٹھٹک کر اس کی سمدے کا مہرم نے کٹیری نگاہو سے اس کی سمدے کا جو نوجہ نے آج کل کیا بنا پھر رہا تھا ادیان امائزہ اور انہ بھی جا رہی ہے بس لیزے کا شادی کے بعد ابھی پہلا دینے گھر میں مہرم نے متعانت سے اسے سمجھانا چاہا لیکن وہ نفی میں سارے لا دے ان کی بات سیرے سے ہی رت کر گیا مجھے لگتا ہے اب کا دماغ نے کام کرنا بن کر دیا ہے مجھے کوئی سخت رد عمل دکھانے پر مجبور مت کریں ادیان نتیجہ بہت برا ہوگا ازران شاہ نے اس کے تیور دیکھ تنبی انداز میں اسے باور کروانا ضروری سمجھا ادیان نے مقصود انداز میں انگوٹے کی مدد سے اپنی بیئرڈ سہلائی لیزے نے جگر جگر کرتی نگاہ اسے اس کی حرکت کا ملافتہ کیا تھا جو بلیک پینٹ کوٹ پہنے جس کا اپری بٹن کھلا ہوا تھا کلائی میں عادت کے مطابق گھڑی پہنے وہ لیزے کو دنیا کا سب سے دلکش اور حسین مرد لگا این اسی وقت ادیان نے اس کی جانی پروپ کیا اس کی والے نہ نگاہیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے وہ سٹ پٹا کر نگاہیں چھکا گی گھر بیٹھ کر کیا کرے گی یہ موم بیسے بھی یونی میں فائنل ہونے والے ہیں اینڈ یونو میں پڑھائی کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا اور ڈیڈ یہ یقین کریں آپ کا بیٹا ہوں کبھی کوئی کام ایسا نہیں کروں گا جس سے آپ کا سر جھکے وہ تھنڈے لہجے میں اپنی بات خصوصاً محرم اور ازلان اور گھر کے مکینوں کو باور کرواتے باہر کی سم چل دیا اس کی جاتے ہی لیزے بھی سب سے ملتی مرے مرے قدموں سے باہر چل دی اس نے تو اپنی نین بھی پوری نہیں کی تھی انابی اور امائزہ مسلسل ہستے ہوئے سے چھیڑنے میں مصروف تھے بیسے پہلی دولن دیکھ رہے ہیں جو اگلے دن ولی میں کی تیاری کرنے کی بجائے یونی کے تیاری کر رہی ہے انابی امائزہ کے ساتھ ہاتھ مارتی اسے تنگ کرنے کی گھر سے کہکہ لگا کر بھولی لیزے روحان سے نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھتی تن فن کرتی خارجی دروازہ عبور کر گئے امائزہ نے اسے آنکھیں دکھاتے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تو وہ ناکھ سکوڑتے گاڑی کا اگلا دروازہ کھولتے زور سے دروازہ مارتی اندر بیٹھ گئے یہ اس کی ناراضگی کا واضح اظہار تھا مگر وہ سیرے سے بھول چکی تھے کہ مقابل کو اس کی ناراضگی سے کوئی کرس نہیں تھا میں اپنی چیزوں کے معاملے میں بہت کانشنس ہوں آئندہ خیال رکھنا میں اس پر ذرا سے بھی خراش تک برداشت نہیں کرتا اسے دہرے لہجے میں لیزے کو مخاطب کیا لیکن اس کے لفظوں سے نکلتی تپیش سے لیزے کے حواظ جھنجڑا اٹھے ایک نظرین تینوں پر ڈالتیا دیا نے مقصود سرد انداز میں اپنا موبائل ڈیش بورٹ پر رکھتے گاڑی زن سے آگے بڑھا دی لیزے کا تو سارا راستہ خاموشی سے باہر کے مناظر دیکھنے میں گزرا اس کا موبائل اور بیک دونوں چیزیں کھان بلا میں تھی اور وہ خود یوں نہیں جا رہی تھی اسے تو یہی سوچ سوچ کر تاو آ رہا تھا آسو تھے کہ نکلنے کو بیتاب تھے اسے زبط کے چکر میں سرک پڑھتے چہرہ سمیت مشکل حل سے حلق ترک کرتے اپنے آسوں کو اندر اتارا گیونے کے باہر گاڑی روکتے ہی لیزے تو کھوئی کھوئی سی گاڑی سے پچھ ٹکائے وہی بیٹی رہی اب مائزہ اور انعابی اس کی بے خبری سے فائدہ اٹھاتے مسکر ہر دباتے ہوئے اس کے ہوش میں آنے سے قبل ہی داقلی دروازہ اپور کر گئی ان کے جانے کے بعد بھی وہ گمسم سے بیٹی تھی ادیان نے متبسم نگاہوں سے اس کا سراپہ دیکھتے گاڑی کے شیشوں پر بلیک وینڈو شیڈز لگاتے اس کی گردن کی تل کو اپنی نگاہوں کے حسار ملیا کر رات کو اسے وہ زیورات پہننے کی بدولت دکھائی نہیں دیا تھا آج وہ پوری آفتاب سے اس کی نگاہوں کے سامنے جگمگاہ رہا تھا وہ والانہ نگاہوں سے اس کی گردن کو نظروں کے حسار ملے تھے اس سے پہلی کہ وہ اپنی خرافاتی دماغ کی بات پر عمل پیرا ہوتا لیزے جو گمسم سے بیٹی تھی گرم ساتھ سے اپنی سرائیدار گردن پر محسوس کر دے چوک کر سیدھی ہوئی لیکن تب تک وہ اس کی گردن پر شدت بھرے انداز میں اپنا لمس شوڑ چکا تھا یہ کیا کر رہے ہیں ادیان پیچھے ہو ہم گاڑی میں ہیں اور یونی آگئی ہے اسے بوکلا کر کاپتے ہاتھ سے اس کی سینے پر رکھتے ہیں دور کرنا چاہا سہاتھی ہوکو کی طرح کھڑکی سے باہر دیکھا کیونکہ وہ یونی پہنچ چکی تھی گاڑی میں مسئلہ در پیش ہے چھوٹے سے بیبی کو تو ہم اپنے کمرے میں چلیں ساری ہتھے پار کریں گے آج وہ خمار آنودہ نگاہوں سے تکتے اس کی گلابی لبوں کو انگوٹے سے سہلاتے ہوئے بولا جواب انلیزے کو کب سے خود سے زب کیے بیٹھی تھی اور وہ پھٹ پڑا ادیان شاہ بھولے مت آپ نفرت کے داویدارے مجھ سے اور یہ شادی بھی شاید زد میں ہی کی گئی ہے اور ایسی شادیوں میں یہ سب نہیں ہوتا وہ خالی کھالی نگاہوں سے اسے دیکھتے اپنے لہجے میں تلو کی سموئی بولی اس کی اس قدر گہری بات پر ادیان کا حرکت کرتا ہاتھ تھما اسے کھون آشام نگاہوں سے اس کی سم دیکھا ایسی باتیں کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو میری ایک بات اپنے اس کھالی دماغ میں بٹھا لو مجھے تم سے زیادہ یہ بات اچھے سیزبر ہے اور ایسی شادیوں میں تو یہ سب کچھ زیادہ چلتا ہے اس کا فل پروف پلین آج رات ملے گا تمہیں شادی سے پہلے حد درجہ معصومیت کا لبادہ اوڑ رکھا تھا یہ میرے سامنے زبان میں کون سی چڑیا لگ جاتی ہے بلہو رنگ آنکھوں سے اسے گھرتے تنے تنے تاثرہ سمیت اسے بولا تو لیزے دلکش مسکرار چہرے پر سجاتے اس کے نزی کھوتے اس کی بھوری کات سیاں کو میں اپنی گہری سیاں آنکھیں ڈال گئی کیونکہ پہلے میں لیزے سائم کھان تھی لیکن اب میں لیزے ادیان شاہ اسے ثابت ہوتا ہے کہ صحبت بہت بری طرح اثر انداز کرتی ہے وہ فل تپانے والے انداز میں بولتی اس کا گال تھپ تپاتے وے آنکھوں میں چمک لیے گویا ہوئی یہ سب بولتے حلق میں باقاعدہ کاٹے چھپ رہے تھے اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ ادیان کے حصوں سے مقفی نہ تھی اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھتا لیزے اپنی بے خبری پر خود کو دل ہی دل میں لانت تانت کرتی سرت سے گاڑی کا دروازہ کھلتے تیز تیز قدم اٹھاتی یونکی سمچ چل دی دل دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پستیاں توڑ کر باہر آ جائے گا اس نے مشکل سے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے شور مچاتی دھڑکنوں کو خاموش کروانا چاہاں ادیان تو اس کی ادا پر مسرور ہوتا چہرہ جکا ہے دھیمے سے ہز دیا جیسے ہی وہ یونکا گیٹ عبور کر گئے اس کی جاتی ادیان کے چہرے کے تاثرات پھر سب برفیلے ہو چکے تھے اپنی چوڑی کلائی میں بندی ریلیکس کی گھڑی میں وقت دیکھتے اس نے گاڑی آفیس کی سمت بڑھا دی لگتا ہے بھائی کا رومانٹک موڑ آن ہو چکا تھا تب ہی تو بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے وہ دونوں گیٹ کے پاس ہی کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی اسے اندر آتا دے کا نہ بھی اسے ٹھوکا مار دی آنکھیں نچا کر بڑی جواباً وہ سرک چہرہ سمیت اس کے بازوں پر دھموکہ جڑ گئی بسے لیزے سیریس نوٹ بھائی ایسا بھی کیا کرتے ہیں اوکے اوکے بھائی کا مت بتاؤ اپنا ہی بتا دو کون سی اداو سے کابو کر رہی ہوئی نہیں ہماری بھی مستقبل میں مدد ہو جائے گی امائزہ اپنا دوپٹا داتوں میں دباتے ہیں آنکھیں ٹپ ٹپاتے ہوئے معصومیت سے پھولیں تو لیزے کے تو تن بدن میں آگ ہی لگ گئی تمہیں تو میں تمہاری شوہر کے سامنے ہر چیز سے آگا ہی دوں گی بتمیز انسان شرم نام کی چیز ہی نہیں ہے تم دونوں کے اندر وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے کھالی ہاتھی گراؤنڈ کیسے میں چل دی اس سے پہلے کہ وہ مطلوبہ جگہ پر پہنچتی رئیت اسے اتنے دنوں بعد یونی دیکھتے سرس سے اس کی راہ میں ہائیل ہو گیا لیزے اسے اپنے اہن سامنے محسوس کرتے سانس رو گئے یک لک چہرے پر گسے کے تاثرات نمائے ہوئے آپ کو تمیز نہیں ہے ایسے کون کسی لڑکی کا رانستہ روکتا ہے وہ جو پہلے ہی تپی ہوئی تھی رئیت کی شکل دیکھتے ہی پھٹ پڑی ہمائزہ رانابی نے نگاہوں کا تبادلہ کرتے اسے تھنڈا کرنی کی کہا تیر اس کا ہاتھ تھاما میرا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا میں تو بس اسی چیز سے آگا ہی لینے آیا تھا کیا آپ کے گھر والوں نے ہمارے رشتے کے متعلق کیا سوچا آپ اتنے دنوں سے گائب تھی آپ ٹھیک تو ہیں نا اس نے اس کے تاثرات دیکھتے فاصلہ خائم کیا اور مطانت سے اپنی بات مکمل کرتے اس کی سم دیکھا اس سے پہلے وہ کچھ بولتی امائزہ کی بات پر وہ اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئے جو مسکراتے ہوئے رعیت سے مخاطب تھی شادی شدہ لڑکیوں پر ڈوری نہیں ڈالتے مسٹر کیوں لیزے بھابی امائزہ اس کی شانے کی گرد بازو حیل کرتی تمسکرانہ مسکرات سمیت اسے جلانے والے انداز میں بولی تو اس کے چہرے کا رنگ سرچ سے فرک ہوا اسے بے یقینی سے لیزے کی سم دیکھا جس نے اسے سبز باگ دکھا کر خود شادی رچالی تھی اس کے تن بدن میں آگی لگ گئی لیزے نے گھبرا کر امائزہ کا ہاتھ تھام دیا چلو لیزوں اناب اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتی اس سے پہلے کہ مر دی لیزے کا ہاتھ کسی کی مضبوط گرفت میں تھا اسے جھٹکے سے گردن مور کر اپنے اکپ میں دیکھا تو وہ سرک آنکوں سے اسے ہی گھرتے اس کا ہاتھ تھام چکا تھا اس کی جرت پر لیزے کا رنگ لٹھے کی مانین سفید پڑ گیا دل کی دھڑکن بے ساختہ سس پڑی اسے ہمت کرتے اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑوانی چاہی لیکن وہ اپنی گرف سکت سے سکت ترک کرتا جا رہا تھا اس کی آنکوں میں آسو جھک مکانے لگے میرا ہاتھ چھوڑے اس سے مشکل سے اپنے آپ پر کابو پاتے کپ کپاتے لہجے میں کہا لیکن وہ مقابل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا امائزہ نے گسے سے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ چھڑوا دی بھائی اس کی سرسراتی ہوئی آواز دکھ لی امائزہ کو اس کی سرک پڑتی آنکے دیکھ بے ساختہ خوف محسوس ہوا آدھیان جو لیزے کا موبائل دینا مکمل طور پر بھل چکا تھا آدھے راستے سے ہی وہی لوٹانے دوبارہ یونی آیا تھا وہ پہلے ہی اپنی گھر کے ملازم شرفو سے کہہ کر اس کا موبائل خان ہاؤس سے منگوا چکا تھا اس سے پہلے کہ وہ امائزہ کو کال ملا کر ان کے مطالق پوچھتا سامنے کا منظر اس کے آنکھیں جلانے کو کافی تھی اس کے تیور سامنے کا منظر دیکھ کر خطرناک حد تک خراب ہو چکے تھے آپ ٹھیک ہو آدھیان نے نرمی سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے استفسار کیا تو وہ دیمے سے اس بات میں سر ہلا گئے ابھی لیزے اور آنبی کی نگاہ اس پر نہیں پڑی تھی اسے امائزہ کو ایک جانب کیا اور خود سرد تاثرات چہرہ پر سجا دے اس کی سمت متوجہ گا ہاتھ چھوڑی اس کا اسے اپنے لہجے کو حد درجہ سخت بناتے اسے تنبیہ کیا اس کے آواز پر ایک سکون کا احساس تھا جو لیزے کے رگب میں سرسرائیت کر گیا اسے جھٹکے سے گردن موڑ کر اپنے اکپ میں دیکھا جا دیان دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے برائے راست اپنی لہو رنگ آکے رعیت کی آنکھوں میں ڈالے اس سے مخاطب تھا اس کی بات پر رعیت کے ماتے پر سلوٹیں نمدار ہوئی اس نے ایک نظر اس حسن کے بادشاہ پر ڈالی جو سختی سے جبڑے بھیجے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھر رہا تھا میں نے کہا ہاتھ چھوڑی اس کا وہ اپنی بات پر زور دیتا وہ تقریباً دھاڑا اس کی دھاڑ پر اس کے پاس کے سٹوڈنس اس کی سمت متوجہ ہو چکے تھے مگر رعیت ابھی بھی ہر دھرمی سے اس کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا اور یہی ادھیان کا زب چھنناکے سے ٹوٹا تھا وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا اس تک پہنچا اور اس کی شرٹ کا کولر اپنے ہاتھوں میں چکڑ دے اسے دھکا دیتے اس کے اسی ہاتھ پر دباؤ ڈالا تکلیف کی شدت سے رعیت کی آنکھیں باہر کو بل پڑی وہ جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑتے پیچھے ہوا لیزے نے سرد سے ادھیان کا کوٹ اپنی لذرتے ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام گیا اس کی سرک پرتی کلائی دیکھ کر ایک اوبال تھا جو ادھیان کے وجود میں اٹھا تھا ادھیان نے نرمی سے اسے ہمائزہ کی جانب کرتے اپنی آستین چڑھائی پتہ کیا بات ہے تم جیسے خبیص لوگ مجھے بہت ایک ٹریک کرتے ہیں ہاتھوں میں شدید قسم کی کھارش ہوتی ہے پہلی بار میں بدتمیز سے مخاطب تھا لیکن ایک بات تو اچھے سے سمجھ میں آگئی ہے کہ تم جیسے لوگ پیار کی زبان کی نہیں لاتوں کی بھوت ہو کوئی بات نہیں اب لاتے کھانے کے لیے تیار ہو جا پھر اسے کھونا شام نگاہ سے اسے گھردے پھنکارتے ہو اس کے موہ پر ایک زوردار مکہ جڑا وہ موہ پر ہاتھ رکھے لڑکھڑا کر دو قدم پیچھے ہوا ادھیان نے سبتی سے اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں دبوش دی اس کے پیٹ پر ایک ٹانگ ماری وہ تکلیف کی شدت سے کرا کرے گیا وہ در پر در اس کے موہ پر مکے برسا رہا تھا یہاں تک کہ وہ بالکل ہی اد مرا ہو گیا تھا لیزے نے سہم کرامائزہ کی جانب دیکھا کیونکہ وہ بیپرا شیل کسی کے کابوں میں نہیں آ رہا تھا اسی ہاتھ سے ہاتھ تھاما تھا نا میری بیوی کا وہ کیٹیلی لہجے میں پھنکارہ لیکن رئید نے کوئی جواب نہیں دیا البرتہ اس کے چہرے کے تاثرات بری طرح بگڑ چکے تھے ادیان نے بیچ وطاب کھاتے سرد سے اس کا وحی بازو مروڑ دیا اس کی دل خراس چیک یونی کی فضاء میں گنجی ادیان تمسکرانہ انداز میں اسے دیکھتے ہاتھ جارتے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا یہاں پر موجود ایک ایک انسان میری باز ذہن نشین کر لی ادیان شاہ کی گھر کی عورتوں پر کسی نے غلط نکار ڈالنے کی کوشش بھی کی تو وہ دن اس کا اس دنیا میں آخری دن ہوگا جناکوں سے ان پر اپنی گندی نکاہیں ڈالی انہیں میں سیسا پگلا کر ڈالوں گا اور تڑپا تڑپا کر ماروں گا اور تم تمہارا ابھی پروپر پندوس کرنا باقی ہے یہ تو فقط ایک ٹریلر تھا تمہیں دوسرا موقع میں گلتی سے بھی نہیں دینے سکتا کیونکہ ادیان شاہ اپنے مقابل انسان کو دوسرا وار کرنے کا موقع کبھی نہیں دیتا پہلے وار میں ہی کھل ناس اسے سفاکی تھی اس کی سماتوں میں زہر انڈیلا باقی تمام سٹوڈنس میں بھی سرگوشیاں جاری تھی ان تینوں کا حال بھی مختلف نہیں تھا یہاں کیا ہو رہا ہے اور آپ کونے ارے ادیان صاحب آپ کیسے یہاں کیسے آنا فا یونی کے ڈین جو وہاں کی صورتحال دیکھتے خرط لہجے میں بولتے ادیان کو دیکھتے گڑ بڑاتے شیری لہجے میں بولے کیونکہ اتنے بڑے بزنس مین کو کون نہیں جانتا ہوگا جس کے شہر شہر جرچے تھے میں بلکل ٹھیک ہوں صدیقی صاحب لیکن اگر یہاں کا ماحول آپ ٹھیک نہیں کر سکتے تو بتا دے مجھے ایک کال کی دیری ہے اگلے دن یہ یونی سیرے سے ہی بند ہوگی یونی سمالی جاتی ہے آ جاتے ہیں اسے چلانے وہ سرط لہجے میں بولتے انہیں باور کروانا نہ بھولا اس کے لہجے میں کسی قسم کی ریایت نہ تھی چہرے پر نرمی کا شائعب تک نہیں تھا اسے کہر برساتی نگاہ رہیت پر ڈالتے بھاری بوٹ میں مقید پاؤں مضبوطی سے ان تینوں کی جانی بھٹائیں اور لیزے کی وہی کلائی اپنے مضبوط ہاتھوں میں چکڑتے باقی دونوں کو اشارہ کرتے وہاں سے نکلتا چھلا گیا بھائی آپ لیزو کو لکھر جائیں ہم اپنی کلاسس میں جا رہے ہیں بیسے بھی امائزہ نے سہولے سے انکار کیا تو اس کی بات پر سنجیدگی سے سر علا دے انہیں اپنے خیال رکھنے کی طاقیت کرتے گاڑی کے جانی بڑھ گیا امائزہ نے اس کا گال تھپ تھپاتے اسے جانی کا اشارہ کیا تو وہ مرے مرے قدموں کے ساتھ گاڑی کی نزیق پہنچی تو عدیان نے سپارٹ چہرہ سمید اس کا ہاتھ تھامتے اندر بیٹھایا اور خود دوسری جانی باتیں اندر بیٹھا وہ گاڑی کے دروازے سے لگی تھر تھر کاپ رہی تھی میرے سامنے تو بہت زبان چل رہی تھی کہ میں مرسس عدیان شاہ ہوں کہا ہے اب وہ یہ یا یونی جاتے ہی سر نیم چینج کر لیا تھا ڈرائیونگ کے دوران اس کا تنز میں ڈوبا نشتر اس کی سماعتوں میں جو ہی اترا وہ اپنی آنکھیں سختی سے میج گئی تنفس تیز تیز چل رہا تھا عدیان نے سنسان روڑ پر ایک کنارے پر گاڑی روکتے اس کی جانی پر رکھ موڑا تو لیزے دروازے کے ساتھ لفتے سہمی نکاح سے اسے دیکھنے لگی جو اب اپنے ہاتھ بڑھاتے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لیے وہ اب نرمی سے اس کی کلائی کو دھیرے دھیرے سہلا رہا تھا جیسے مساہی کا کرنا چاہ رہا ہو علیزے کا پور پور اس کے لمس پر سلک اٹھا اس کے سلکتے لبو کا لمس اپنی کلائی پر محسوس کرتے اس کی آنکھوں سے آنسوں ٹوٹ کر اس کے سرکھ گال پر گرا لیزے نے فرطے مسرت سے آنکھیں مونتے اس احساس کو محسوس کرنا چاہا وہ ایک بار پھر اس کی معصومیت کے آگے اپنے حواظ کھو رہا تھا میڈیسن کا ہے تمہاری اسے خرط لہجے میں استفسار کیا مان ناجان اس کی دماغ میں کیا سمایا وہ جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھٹکتے دوبارہ سے اپنی ازدی انداز میں لوٹایا وہ گھر اسے حقلاتِ الہجے میں بولتے اسے ہمیں ہرنی جیسی نگائے اس کی سیمت اٹھائی جس کا موڑ کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا لا پروہی کی بھی حد ویسے رات کو لیتا ہوں گا میں اور میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ میں اپنی چیزوں پر ایک خراش تک برداشت نہیں کرتا تو پھر یہ گلتی کیوں ہوئی آئندہ چھوٹو سے بیبی اس بات کا خیال رکھے کیونکہ اس وجود کو ابھی ادیان شاہ کا سرانہ باقی ہے وہ دیمے لہجے میں بولتے آخر میں سختی سے اسے باور کروا دی گمبیر پر تپیش لہجے میں گویا ہوا لیزے کو اپنے حواس مقتل ہوتے محسوس ہوئے وہ اس کی بار بار چھوٹو بیبی کی تقرار سے تنگ آ چکی تھی لیکن کچھ کہہ کر وہ اپنی گلے نہیں پڑھوانا چاہتی تھی تب ہی چپ ساتھ تھی ادیان نے ایک گلت نکاح اس پر ڈالتے گاڑی زن سے گھر کی جانی پڑھا دی تاکہ اسے گھر ڈروپ کرتے آفیس جا سکیں اسپطال کے کیبن میں بیٹھے وہ کسی اہم مریض کے فائل کے برگ دردانی کرنے میں مصرف تھا آج اس نے صبح ہی لیزوں سے ملنے جانا تھا پر یہاں ایک ایمرجنسی کیس کے سلسلے میں آنا پڑا تو وہاں جانے کا ارادہ فیلحال کے لیے ترک کرتے وہ اسپطال پہنچ چکا تھا جہاں کچھ بہت ہی پیچیدہ کیسز تھے ابھی وہ ان سب کاموں سے فراغت حاصل کر کے بیٹھا ہی تھا مان فائم کیبن کا دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوا جسے رائم نے ہی بلایا تھا وہ بھی ابھی ایک مریض کا معاینہ کر کے آ رہا تھا رائم اسے اندر آتا دیکھ سنجیدگی سے اس کی سمت متوجہ ہوا جو کچھ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا خیریت رائم بھائی کچھ پریشان لگ رہے ہیں اندر داخل ہوتے اس نے جلت میں استفسار کیا تو رائم نے بھوے سکویڑ کر بے ساکتہ نفی میں سر ہلایا نئی بس وہ کچھ کیس آئے ہیں انہی کی فائل پڑھ رہا تھا عجیب عجیب حالات ہو چکے ہیں اس ملک کے میری بھی سمجھ سے بالاتر ہے یہ سب رائم سنجیدگی سے دونوں ہاتھوں کو باہم ملائے آگے کی جانب جھکا اسی دوران اس کا فون بجا فون پر ڈیٹ کالنگ دیکھتے اس نے سرس سے کالپک کی مبادہ کہیں بند نہ ہو جائے جی ڈیٹ اسے اپنی تمام مصرفیات ترک کرتے اپنا دھیان موبائل کی سمتو لگایا رائم سب ٹھیک ہے وہاں کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے نا سائم خان نے پریشانی سے باز پرس کی تو ان کی فکر پر وہ ہالی سے مسکرا دیا وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ اس بچی کے متعلق پوشت آج کر رہے ہیں نہیں ڈیٹ اب سب ٹھیک ہے آپ بے فکر رہے ہیں اور ویسے بھی فہیم ہے میرے ساتھ تو آپ آرام سے آئیے گا ویسے بھی اب سب ٹھیک ہے اگر کوئی مسئلہ ہے تو مت آئیے گا ہم سب سمحل لیں گی یہاں رائم نے مطاند سے ساری بات ان کے گوشت گزار کر دی اوہ اللہ کا شکر ہے اچھا کیا تم نے فہیم کو بلا لیا ویسے بھی میں اسے کہنے ہی بھالا تھا کہ اب ہسپتال آج آیا کریں اس کا دھیان ہی ہے بھٹ جائے گا ویسے بھی خاموش خاموش سا رہتا ہے سامکا نے مسکرات لہجے میں محبت سکھا جی ڈیر اب سے وہ روز ہی آئے گا پھر بھی آپ چاہے تو کر لیجے گا بات یہ بتائیں وہاں لیزو کیسی ہے اسے مسکرات لہجے میں ساری بات کہی علیزو کی بابت فکروندی سے پچھا بلکل ٹھیک ہے وہ تو ناراض ہو رہی تھی تم فری ہو جاؤ تو بات کر لو اسے انہوں نے آنے والے طوفان کے پیش نظر مزا کر اسے آگا کرنا ضروری سمجھا وہ دو ہی میر سے چہرہ جھکائے ہز دیا اوکے ڈیٹ پھر میں گھر آ کر ہی کروں گا بات ابھی رکھتا ہوں فون بات مکمل کرتے فون سامنے ٹیبل پر رکھتے وہ دوبارہ فائل کی جانی پتوجہ ہوا جبکہ فائم کرسی کی پوش سے سر ٹکایا آنکھیں موند کر ابھی کچھ لمحے پہلے ریلیکس ہونے کی گھر سے بیٹا ہی تھا اسے یوں آتے دیکھ وہ دونوں پریشانی سے اس کی جانی پتوجہ ہوئے جب پریشانی سے سر مسلتے انہی کی سم دیکھ رہی تھی رائم نے بھویں اچھکا کر اس کے یہاں آنے کی وجہ جاننا چاہی وہ ڈاکٹر آپ پلیز چلیں وہ بچی کی تبیت ٹھیک نہیں ہے وہ پھولتے سانس کے ساتھ اس نرس نے اپنی بات مکمل کی تو اس کی بات پر فہیم نے نہ سمجھی سے اس کی سم دیکھا جو بہت زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی نہ جانے وہ کس پیشنٹ کے مطارق بات کر رہے تھے کس کی بات کر رہی ہے آپ فہیم نے اچھمبے سے سوال کیا وہ وارڈ نمبر پندرہ میں وہی بچی جنہیں اپنے کل انجیکشن لگایا تھا وہ ابھی بھی بے کابو ہو رہی ہے ڈاکٹر رائم پہلی بات فہیم کو بتاتی وہ رائم سے بولی تو رائم کا دل بے ساختہ عجیب سی کشم و کش کا شکار ہو گیا وہ چاہ کر بھی اس کا سامنا نہیں کر پایا تھا جب جب وہ اس سے دور بھاگتی تھی تو اسے اس شخص سے ہی ایک عجیب سی نفرت محسوس ہوتی تھی جو اس سب کا باز ہے فہیم پلیز تم اسے دیکھ لو مجھے یہ فائل ریڈ آؤٹ کر کے براؤن پر جانا ہے سب مریضوں کو چیک اپ بھی کرنا ہے ورنہ میں ضرور چلتا اور ذرا سنبھل کر رائم نے اسے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے پریشانی سے اسے جانے کو کہا تو وہ اس کی طبیعت کے پیشے نظر سہولت سے اسپات میں سر ہلا تھا نرس کو چلنے کا اشارہ کرتے خود بھی لڑکڑاتے قدموں سمیت اس کی تلقیت میں وارڈ کی جانب چل دیا وارڈ کے اندر داخل ہوتے ہی وہ نرس اچھل کر ایک سائٹ ہوئی کے سامنے کھڑی اس لڑکی نے بینا کسی کو دیکھے سائٹ پر پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر وحشت سے دروازک کی جانب مارا تھا جسے فائل نے بروقت کیچ کر لیا پر نہ سیدھا اس کے سر پر بچتا اسے حیرت سے اس لڑکی کی سمدے کا جب ایک کونے پر کھڑی دونوں ہاتھ سینے پر بھاندے تھر تھر کاپ رہی تھی پورے وارڈ کی بکری حالت دیکھ کر اس نے تند نگاہوں سے ایک نظر اس بچی کو دیکھا جو دکھنے میں ہی کافی چھوٹی لگ رہی تھی کیا حال ہوں کیا ہوا ہے یہ روم کاپ نے یہ کونسا طریقہ ہے گسے سے کہتے وہ نرس کو وہی رہنے کا اشارہ کر دے خود اس کے کلاس لینے کی خاتیر اندر کی چانی بڑھا جہاں اب وہ سہمی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی چہرے پر زخموں کی نشان فہیم نے حیرت سے اس کی سمدے کا وہ رائم سے تو پوچھنا بھولی گیا تھا کہ اس بچی کے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے نہیں نہیں پلیز میری قریب مت آنا نہیں پلیز روتے ہوئے آس پاس دیکھتے وہ قدم پیچھے لیتے ہوئے حق لاتے لہجے میں بھولی اس کے حالت دیکھتے فہیم نے ایک نظر نرس کی چانی بڑھائی جسے پوچھنا چاہ رہا ہو کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کے نگاہ خود پر سے ہٹنے کی ہی دیر تھی کہ اس نے سرط سے سائٹ پر رکھے ٹرولی سے کیچی اٹھا لی میرے پاس نہیں آنا ورنہ میں مار دوں گی دور رہو وہ وحشت زدہ ہوتی اس نئے چہرے کو دیکھتے چیک ہی رہی تھی جبکہ اس کے حالت دیکھتے وہ صحیح معینوں میں پریشان ہوا تھا یہ کیا کر رہی ہو لیٹل گرل رکھو اسے شباش اس کے حالت کے پیش نظر فہیم نے پچکارتے ہوئے نرمی سکھا نہ جانے کیوں اس کے حالت دیکھتے وہ زیادہ دیر گھسے میں نہیں رہ بایا اس کے چہرے پر ازلی نرمی عود آئی نہیں مجھے مار دوں گے میں نہیں آنے دوں گی دور رہو پینک ہوتے ہوئے وہ چھوری اس کی جانب دکھاتے کب کب آتا ہے لے جائے میں بولی فہیم نے زب سے ایک گہرا سانس فیضہ میں خارج کیا کوئی نہیں مارے گا آپ کو ادھر دوئیے لگ جائیے آپ کو جلدی سے دو کوئی نہیں مارے گا وہ پھر سے اسے بچوں کی طرح سمجھاتے ہوئے بولا ساتھ نرز کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ سر ہلا دی باہر کی جانب چل دی فہیم نے نرز کے باہر جاتے ہی خود دو قدم اس کی جانب آگے بڑھائیں جس پر وہ خوف زردہ سی نظروں سے اسے دیکھنے لگی دیکھو لیٹیل گل میں نے ہی کہہ رہا کہ آپ کو چلو اب رکھ دو اسے اور بیٹھو یہاں شاباش وہ اس کے قریب ہوتے سرد سے بگیر اسے کچھ سمجھنے کا موقع دیئے اس کے ہاتھ سے چھوڑی لینے کے بعد ایک سائٹ پر رکھی اور اسے بیٹھ پر بٹھائے آپ مجھے مار دوگے مجھے درد ہوتا ہے بابا بابا کے پاس جانا ہے جانے دو مجھے وہ وہیں بیٹھ کر روتے ہوئے بولی تو فہیم نے حیرت سے اس کی لڑکی کو دیکھا وہ اس قدر ڈری سہیمی تھی کہ اسے یہی لگ رہا تھا سب اسے مارنا چاہتے ہیں فہیم تاصف سے نفی میں سلیلا گیا کوئی نہیں مارے گا اگر کسی نے کچھ کہا آپ سے تو میں ڈاٹوں گا اسے آپ یہ پانی پیاؤ اور اب نہیں رونا بلکل ریلیکس ہو جاؤ گلاس میں پانی ہونڈیلتے فہیم نے اس کی جانی بڑھائے مت مارو اسے پھر بھی مجھے بہت مارا آنکھوں میں الہوی سی چمک لیے وہ پوچھ بیٹھی ساتھی پھر سے روتے ہوئے عذیت بھرے لہجے میں بولی اس کی بات پر فہیم نے ٹھٹک کر اس کی جانی دیکھا جس کے سفید ہاتھوں پر جلی کے نشان صاف فاضے تھے پاؤ پوری طرح زخمی تھے اور چہرہ بھی مرچھایا سا وہ عجیب پسر مردہ حالت میں تھی اس کے حالت دیکھتے فہیم نے بے ساکتا نظرے چرائی کچھ حد تک تو وہ معاملے کو سمجھ گیا تھا کہ اس لڑکی کو اچھا خاصا ٹوچر کیا گیا ہے پر وہ سوچ ہی اس کے لیے دہلانے والی تھی کہ سامنے بیٹھی اس چھوٹی سی لڑکی نے اتنا کچھ سہا ہے لیکن اصل چیز تو صحیح طرح رائم ہی اسے بتائے گا جب الکل نہیں مارے گا کوئی آپ کو اب بے فکر رہو چلو اب اپنا نام بتاؤ مجھے اپنی تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکتے وہ اس کی جانی پت وجہ ہوا جو آسو بھری آنکھوں سے اسے ہی دیکھری دی فاریہ وہ دھیمے لہجے میں بیٹ پر کھسکتے وہ بھری لہجے میں پلی مسلسل رو رو کر آنکھیں بھی بری طرح سوجی ہوئی دی ہم تو فاریہ یہ بتائیں مجھے کہ آپ نے یہ فروٹس کھائیں کیا اس کے حالت کو دیکھتے اسے بہلانے کی گرس سے فہیم ادھردر کے باتے کرتے اس کا دھیان بٹانے لگا جس سے اس کا دھیان بٹ سکے اور ہوا بھی یہی اس کی باتوں کا ہی اثر تھا کہ وہ کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی فہیم نے اب موقع دیکھتے مطلب کی بات کرنے کا سوچا لیٹل کر یہ بتاؤ آپ کس کا کہہ رہی تھی کون مارتا تھا آپ کو اسے فروٹس کے بعد دوائی دیتے فہیم نے اپنا لہجہ سرسری سے بناتے ہوئے پوچھا جس پر وہ پھر سے خوف زردہ ہو کر اسے دیکھنے لگی نہیں وہ پھر مارے گا میں نہیں بتاؤں گی آپ کو بھی مار دے گا وہ سب کو مار دے گا وہ ماما بابا مجھے لے جائے وہ وحشت زدہ ہو کر پھر سے چھکنے چھلانے لگی جس پر فہیم نے بہت مشکل سے قابو کرتے اسے پرسکون ہونے کا انجیکشن لگایا کوئی نہیں مارے گا بس خاموش ہو جاؤ آرام کرو فہیم نے اسے گنودگی میں جاتے دیکھ کا آہستہ سے اس کے بال سہلاتے کا جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہوئی فہیم نے پرسکون ہوتے کمفرٹر اس پر اڑایا اور باہر کی جانب قدم بڑھائے باہر آتے فہیم نے ایک نرس کو تمام صورتحال سے آگا کرتے اسے سمجھایا اس کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے کہ وہ پینک نہیں ہو اور دوائی ٹائم پر لیتی رہیں تو وہ نرس بھی سمجھ کر سر اس بات مہلاتی اس لڑکی کے وارڈ کی جانب چل دی رائم سے باقی کی بات بات میں پوچھنے کا ارادہ کرتے وہ اپنے کیابن کی جانب چل دیا یہ سوچ اسے اب بھی پریشان کر رہی تھی کہ وہ بچی جس کی عمر تقریباً چودہ پندرہ سال کی ہوگی اس کو اس قدر وحشت زدہ کر دیا گیا تھا کہ وہ اب کسی پر بھروسہ بھی نہیں کر پا رہی تھی بلکہ ایک الگ کی خوف میں مبتلا دی رائم کے بعد اب اس کا دماغ اس سب میں بری طرح اُلٹ چکا تھا ایک وحشت ناک شام ایک بار پھر چودہی کے اٹے پر اُتری تھی جہاں کا ذکر کرتے ہوئے بھی کوئی کام چاہے ایک خوف سا ہر کسی کے وجود میں سرسرائیت کر جاتا تھا یہ جگہ جنگل کے بیچوں بیچ تھی تب ہی تلاش کرنا ناممکن سی چیز تھی اس اٹے کی کمرے میں چودہی ریوالوینگ چیئر پر بیٹھے سگرٹ کے گہرے کش لگاتے مسلسل جھوڑ رہا تھا کچھ ہی دنوں میں مائک یہاں آنے والا تھا اور وہ کٹنیپ کی ہوئی لڑکیوں کو یہاں سے پھیج کر اپنا ٹھکانہ بدلنے کا ارادہ رکھتا تھا ابھی بھی وہ پوری دل جمعی سے انہیں سوچوں میں گم تھا کہ ماہن کھٹ پٹ کے آواز پر وہ چونک کر آنکے کھول گیا جہاں سامنے رائمہ چہرہ جھکا ہے اس کے سامنے مشروب کی بوتلیں رکھ رہی تھی اس سے پہنے کہ وہ جانے کیلئے مورتی اپنے اکب سے آنے والی کھڑکت آواز پر وہ ٹھٹک کر رکھی لیکن چہرہ اس کی جانب کرنے کی زہمت نہیں کی اے رائمہ اس کمرے میں دیکھ جا کر کہیں تکلیف سست تڑپ تڑپ کر مر تو نہیں گئی وہ اگر ہوش میں نہ آئے تو بالوں سے کھیچ کر میرے پاس لے آنا ہوش دلوانا اچھے سہتا ہے مجھے وہ کھردے لہجے میں اسے باور کروانا تھے گلاس میں مشروب رون ڈیلنے لگا رائمہ اس کی بات پر سختی سے مٹھیاں بیچ تھی از بات میں سر ہلاتی کمرے سے باہ نکل گئی دل کی دھڑکن حد سے سوا تھی وہ جانتی تھی چودری کو جب بھی اس کے مطالق علم ہوا وہ سب کچھ تحس نحس کر دے گا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اسے جان سے مار ڈالے لیکن اسے حمد کرنی تھی تب ہی لڑکڑاتے قدموں سمیت اس بند کمرہ نمہ کوٹری کی جانب چل دی جو کل کا پورا دن بند رہنے کے بعد چودری کو آج کھولنا یاد آیا تھا یہاں اگر سچ میں کوئی رات بسر ہو کرتا تھا تو صبح اس کی لاش ہی ملتی تھی اسے لذرتے ہاتھوں سے درمازہ کھولا تو سب کچھ ویسے ہی رکھا تھا اب اسے اپنے پلان پر عمل دمر در عمل کرنا تھا چودری صاحب چودری صاحب وہ بچی اس کمرے میں موجود ہی نہیں ہے اسے چہرے کے تاثرات کسی حد تک بگاڑتے بڑھ بڑا ہت میں اس کے کمرے کا رک گیا اور ہاپتے لہجے میں گویا ہوئی اس کے بعد پر اس کے ماتے پر سلوٹیں نمودار ہوئی اسے باقاعدہ اپنے کان صاف کرتے بے یقینی سے اس کی سمدے کا کہ کہیں گلت ولت تو نہیں سن ریا جس کے چہرے سے گھبراہت آیا تھی اے لڑکی ترہ دماغ ٹھکانے پر ہے یا نہیں وہ یہاں سے کیسے جا سکتے ہیں تیری آنکھیں ہے یا تچ بٹن مان وہ دھاڑتے ہوئے اس کے نزی کا آیا وہ اس کے بازوں کو بے رحمانہ انداز میں جھٹکا دیتے ہوئے بولا تو رائمہ نے اسے دیکھ کر نفی میں سرلائے صاحب مجھے کچھ نہیں پتا آپ نے مجھے کہاں میں دیکھ آئی اب آپ خود ہی دیکھ لیں کل راہ سے آپ کے کہنے پر میں اس کمرے میں نہیں گئی اس کے بعد میں نہیں جانتی کیا ہوا وہ مسنوئی آسو بہاتے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تو وہ راؤنوٹ سے اس کے وجود کو دھکا دیتے تن فن کرتا اس کمرے تک پہنچا لیکن اندر قدم رکھتے ہی کھلی کھڑکی کرسی اور رسی دیکھتے اسے سارا معاملہ ایک لمحے میں سمجھ جا گیا اسے چنگارتی آواز میں لکی اور رائمہ کو وہاں بلائے اس کا بس نہیں چاہتا کہ سب کام تمام کر دے اس قدر سیکیورٹی میں وہ کہاں جا سکتی ہیں وہ باقاعدہ اپنے سر کے بالوں میں مٹھی چکڑتے وحشت زدہ سچلائے اس کے چلانے پر رائمہ لکی جو دوڑے دوڑے اس کی سمتائے دے اسے چلانے دیکھ سہم کہے کیونکہ جب اس کی باری ہار ہوتی ہے تو تب ہی وہ چلاتا تھا چودری کے چونگل سے نکلنا ناممکن ہے یہاں کوئی سادش کھیلی گئی ہے میرے خلاف مجھے بتا تم دونوں میں سے کس نے اسے بھگانے میں مدد کی ہیں اور سچ بولنا برنا اس بندوق سے تم دونوں کا بھیجاڑا دوں گا وہ دیوان پر لٹکی ہوئی بندوق اٹھاتے اس کی نال ان دونوں کی سمت کرتے ہوئے پھنکارا تو وہ دونوں بے ساکتا اپنا حلق تر کر گئے صاحب اتنی سالوں کے کام میں ہم پہ اتنا بھروسہ رکھو آپ آج تک ایسا کبھی ہوا ہے کیا جو آج ایسا ہونے پر آپ مارنے پر اتر آ گئے رائمہ اس کے پاؤں میں گرتی ٹیسوے بہاتیں بولی اسے کسی بھی صورت میں اسے شک وہ شہبات میں مبتلا ہونے نہیں دے سکتی تھی اس حرام کو تو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا میں اس کی موت میرے ہاتھوں کی ہوگی مجھے چکمہ دیکھ کر بھاگی ہے نا وہ وہ شاید اپنی ہار برداشت نہیں کر پا لاتا اس بچی کے ہاتھوں تب ہی رائمہ کو ٹھوکر مارتی گر آیا تو اسے سہم کر اس کے طور اتوار دیکھیں جو کسی کو زندہ بکشنے کے موڑ میں نہیں تھا لکی تیاری پکڑ اگلے دو دینوں میں مزید لڑکیوں کا بندوز کرنا ہے سب سے پہلے تو اس شخص کی بیٹی کا جس کی بدولت آج میں اس مقام پر ترپا ترپا کر ماروں گا اسے موت سے بھی بتر موت دوں گا اسے کہ چاہ کر بھی کوئی اس کی فریاد سن نہیں سکے گا وہ سرد لہجے میں لکی کی سم دیکھتے ہوئے گویا ہوا تو وہ اس کی بات پر سرد سے ہاں میں سر ہلا گیا ساری معلومات نکلوالی ہیں یونی وغیرہ کی جہاں سے لڑکیاں اٹھوانی ہیں اور اس بار کسی صورت بھی مائک کو ناراض نہیں کر سکتا تھا وہ ان سب لڑکیوں کو اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ دوسرے ملک بھیجتے ہیں اچھا کاسا معالضہ کمانی کا ارادہ رکھتا تھا البتہ اس بچی کو وہ ڈھونٹ کر اسے جان سے مارنے کا ارادہ کر چکا تھا جی بانس میں نے پتہ نکبایا ہے اس جامعہ میں اگلے تین دن بعد کسی قسم کی تقریب ہے اسی تقریب میں یہ سب کام سر انجام دینا ہے اسے دونوں ہاتھ کمر پر باندے مودب انداز میں بولا تو چودری لہو رنگ آنکھوں سمید اس بات میں سر ہلا گیا اور اپنی بندگ اٹھائے اپنی خاص خاص آدمیوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے باہر کسی امد بڑ گیا تاکہ اس بچی کو تلاش کر سکے وہ جلے پیروں اور زخموں سے چور بدن کے ساتھ اس جنگل سے کیسے باہر نکل سکتی تھی یہ سب اس کی سمجھ سے باہر تھا اس کے چہرے پر ایک وحشی پنچھ آیاں باتا رائمہ اس کے تیور دیکھتے دل ہی دل میں اس بچی کی کھیر و آفیت کی دعا مانگی کیونکہ اگر وہ چودری کو مل جاتی تو وہ ایک لمحہ نہیں لگاتا اسے اوپر پہنچانے میں اس کے دل میں ایک خوف کنڈلی مارے بیٹھ گیا ماں ان لکی کی ہتیلی اپنی نکاحوں کے سامنے محسوس کرتے اسے ناراضگی سے رکھ پھیرا اور خود ہی زمین کا سہرہ لیتے کر رہا کر اٹھ کھڑی ہوئی اس کے جاتے ہی لکی بیوسی سے لبو کو سختی سے آپس میں پیوست کر گیا عدیان اسے اس دن گھر چھوڑتے خود آفیس کے لیے نکل چکا تھا اس کے گھر آنے پر سب نے حیرت کا ازار کیا تو لیکن وہ اپنی طبیت خرامبی کا کہہ کر ٹال گئی تھی اگلے دن وہ سب کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مشغول تھی طبیت خرامبی کا کہہ کر وہ شوشہ تو چھوڑ چکی تھی اسی بدولت کسی نے آج اسے یونین چانے نہیں دیا تھا اور ویسے بھی آج ایک دن کے فرق سے روشانے کا ولی ماں تھا تو سب اسی کی تیاریوں میں مصرف تھے وہ اپنی ہی سوچوں میں گلتا تھی ماں ان محرم کیا پکار پر چوک کر ان کی سی متوجہ ہوئی جو اسی سے مخاطب تھی جی پپو اسے محبت سے ان کی جانب دیکھتے استفسار کیا پپو کی جان ابھی کچھ دیر میں بیٹیشن آ جائے گی روم میں ڈریس رکھوایا ہے آپ کا وہ پہننا ہے آپ نے روشی کے ولی ماں کے لیے وقت پر نکلنا ہے بیسے بھی دوبہر کا ولی ماں ہے انہوں نے سنجیدی سے سباور کرواتے خود کچن کا روک کیا تاکہ ملازمہ کو دیکھ سکے وہ بھی ان کی بات پر ازوان میں سرہ لاتے اب ازرا سے باتوں میں مصرف ہوگی اسے ایک نکاح اپنی کلائی پر بندی گھڑی پر ڈالی جو گیارہ بجاری تھی ابھی بھی ان دونوں کو آنے میں کافی وقت تھا وہ بجے دل کے ساتھ اٹھتی اپنے روم میں آ گئی کیونکہ گھر میں فیلحال کوئی کام نہیں تھا اور اسے تو کچھ آتا بھی نہیں تھا ابھی کافی وقت ہے ایسا کرتی ہوں کچھ دیر آرام کر لیتی ہوں وقت بھی گزر جائے گا اور میری نین بھی پوری ہو جائے گی وہ کندیج کہا کر اپنا پسندیدہ مشکلے کی بابت بے نیازی سے پھولتی لمبی تان کر سونے کا ارادہ کرتی بیٹ پر کمفرٹر اڑ کر لیٹ گئی کچھ دیر میں وہ نین کی وادیوں میں اتر چکی تھی ابھی اسے سوئے کچھ دیر ہوئی تھی ماں اپنی قریب سی چھنگھارتی ہوئی آواز پر وہ جھنجلا کر سائٹ ٹیبل پر ہاتھ مارا اور موبائل کو مسلسل بچتا دیکھ دیکھے بھی نہ ہی کال کاٹ گئی اسی دوران وہ سیرے سے ہی فراموش کر چکی تھی کہ وہ کس گھر میں کس حیثت سے موجود ہیں ایک بار پھر فون کے آواز نے اس کی نین میں کھلل ڈالا اسے مندی مندیاں کو سمیت جارانا انداز سے سائٹ ٹیبل سے فون اٹھایا اور کان سے لگاتی پھار کھانے والے انداز میں بولی کہ دوسری جانی وجود اس کے انداز پر لب بھیج گیا ساتھ ساتھ اسے بھی نظروں کے حسار میں لیے ہوئے تھا کون پاگلیں جسے صبح صبح ہی دورے پڑھنا شروع ہو گئے دو گھڑی کا سکون نہیں ہے وہ نین میں ہی گسے سے سرک چہرہ سمیت بولی لیکن دوسری جانیب مستقل خاموشی محسوس کرتے وہ مزید چڑھ گئی ایک تو فون کیا مزید وہ کچھ بولی ہی نہیں رہا آئندہ میری کال کاٹنے کی حمد مت کرنا لی زیادیان شاہ اور مجھے مجبور مت کیا کرو کہ میں اس ننی سی جان سے برا پیش آؤں اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی گل افشائی کرتی اس کی سرد آواز پر اس کا دل اکلمے کے لیے دھرک سا رہ گیا دل بھئی ساکتا ڈپ کر ابرا حلق میں کاٹے سے چھپنے لگے اسے اپنا حلق تر کرتے میچیاں کو سمیت موبائل سامنے کیا تو ادھیان کالنگ دیکھتے رونے کے لیے لپ پھیلا گئی اور بے دردی سے اپنے لپوں کو داتوں میں کچلنے لگی یہاں تک کہ اس میں اسے خون رسایا ہمیشہ اسی کے سامنے شرمندی کی کیوں ادھیان آپ اس کی سر سراتی ہوئی آواز پر فو آفیس میں بیٹھے آئے ادھیان کے لبوں پر فاتحانہ مسکرہت نے آتا کیا اسے ایک نگاہ لیپ ٹوک پر چلتے مناظر پر ڈالی جہاں وہ سرد سے اٹھ کر بیٹھتی اپنے بال سمیٹ رہی تھی ساتھ ساتھ لبوں کو کچلنے کا کام بھی جاری ہے یہ منظر دیکھتے اس کی کشیدہ پشانی پر سلویٹی نبادار ہوئی اسے تن نگاہوں سے اس کی سمدے کا لیو یور لیپس لیزے اس کی سرد مصروف آواز لیزے کی سماتوں سے جو ہی ڈکرائی اس کے آواز جنجنا اٹھے اسے سرد سے اپنا دھپٹا ٹھیک سے اڑتے اردگرد نگاہ دھوڑائی لیکن وہ تو یہاں موجود نہیں تھے تو اسے کیسے معلوم ہوا یہ سب اس کا دل دھک سے رہ گیا اسے سرد سے اپنے لبوں کو داتوں کی گرف سے آزاد کیا اور گہرا سانس بھرتے ہوئے خود کو پرسکون کرنے لگی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کیسے اس پر نظر رکھے ہوئے تھا لیسن وارڈ راپ کھولو وہاں میرا منتقیب کیا گیا ڈریس رکھا وائے موم کو میں خودی کہہ دوں گا کہ ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس ڈریس کے علاوہ کچھ بھی پہننے کی ضرورت نہیں ہے لیزے ادیان شاہ فرنا میں سزا بہت کڑی دیتا ہوں جو تمہاری نازم جان پر بھاری پڑ سکتی ہے گوریٹ اس کے بعد پر لیزے کے ماتے پر پسینے کی ننے منکتی رہے نمدار ہوئی اپنے اصاب بحال کرتے اس نے صرف ہم کرنے پر ہی اتفاقیاں اس کی صورت دیکھتے ہیں دیان کے لب دھیمہ سا مسکرائے تھے جو اس نے فورن ہی سمیٹ بھی نہیں ہے اپنے کام کی بات کرتے ہی اس کے کال کارٹ دی تھی لیزے نے بھی کامتے ہاتھوں سے سائٹ ٹیبل پر موبائل رکھا اور ڈریس دیکھنے کی کھاتیر وہاں سے اٹھ کر وارڈروپ کی سمجھ چل دی اتنے بڑے بڑے تھائلیں پہنا دیتے ہیں پہن کر چلا بھی نہیں جاتا نہ جانے اب کون سا ڈریس سیلیکٹ کیا ہوگا وہ جنجلا کر بڑھ بڑھاتی ہوئی وارڈروپ کپٹ کھول دی کپڑے دیکھ رہی تھی ماں انہیں ایک ڈریس پر اس کی نگاہ ٹھٹک کرو گی تھی وہ گلابی رنگ کا خوبصورت سا نیٹ کا فروگ تھا لیزے کے لب خوش کفاریت سے مسکراہت میں ڈھلے دے گلابی اور سیرہ رنگ کا ادھیان کا شروع سے ہی پسندیدہ رہا تھا یہ بات اسے اچھے سے ازبر تھی ابھی بھی وہ ستائشی انداز میں اس پر ہاتھ پھیڑی تھی ماں ان اچانک کمرے میں انہابی اور مازہ دونوں کی آمد پر وہ سپٹا کر وارڈروپ بن کر گئی تھی اور تاجب سے گھڑی کی سم دیکھتے ان کی جانب دیکھا جو بارہ بچا رہی دی تم لوگ اتنی جلدی آ گئی اسے بیٹ پر ان کے نزی کی جگہ سمالتے حیرت سے باز پرس کی تو امائزہ سپاٹ میں ساری لاتی چمکتی آنکھوں سمیتے اس کی جانب بندوجہ ہوئی انہابی بھی تکیے سے پشٹی کا کر آرام سے وہی برجمان ہو گئی یوں نو پرسو یونی میں کیا ہے امائزہ دات نکوستے بے گویا ہوئی تو لیزے نے اچھمبے سے اس کی سمدے کا جو کس قدر خوش دکھائی دی رہی تھی انہابی ان دونوں کی باتوں سے بے نیاز تک کے پرسر رکھے آنکھیں مون چکی تھی پرسو یونی میں کونسٹ ہے میں تو باقاعدہ شکر ادا کر رہی تھی کہ کوئی تقریب کا احتمام کیا ہے ان سوئے ہوئے لوگوں نے پڑھ پڑھ کر تنگ آ گئی ہوں میں اس سے اکتائے لہجے میں کہا چہرے سے بھی بیزاریت چھلک رہی تھی لیزے اس کی بات پر تن نگاہوں سے اسے دیکھتی ہے تاثیر میں سلیلہ کر رہے گئی اسے تو اس سب سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا تب ہی خاموش نگاہوں سے اسے تکتی گویا ہوئی میرا تو کوئی موڈ نہیں ہے جانے کا میرا تو بس چلے ماں قدم ہی نہ رکھوں ایک عجیب سی بیچے نہیں ہونے لگتی ہے وہ دل پر ہاتھ رکھتی گھبراہٹ سے بولی تو امائزہ نے حیرس اس کی بات پر اس کی جانب دیکھا ماں ان ساری بات سمجھانے پر وہ دلکشی سے کہہ کہاں لگاتے اسے چھیڑنے والی انداز میں ٹھوکا مار گئی ہاں نا اب سارا سکچین سیان جی کے باہوں میں ہی آتا ہے نا آئی نو ویری ویل وہ شرارتی نگاہوں سے اسے دکتی شرارت آمیز لہجے میں بولی تو لیزے کا چہرہ اس کی بات پر تیمتی ماں اٹھا اس نے اسے گھرنا چاہاں لیکن چاہاں کر بھی نہ گھر سکی اس کے کہہ کہہ پر انابی بھی گھبرا کروچ چکی دی در فٹے مو مانوس انسان میری نیند خراب کر دی ہے پکڑ کے اپنی جناتی کہو کہو سے وہ اس کی کمر پر دھموں کا جڑتی جلے بھنے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے فنکاری آمیز اپنی کمر سہلاتے سے گھور کر رہ گئی جب دن فن کرتی چپل پیڑوں میں آرستی کمرے سے جا رہی تھی تاکہ سکون سے اپنی نیند پوری کر سکیں وہ دونوں بھی کچھ سوچتے اس کی تلقیت میں نیچے لاؤنچ کی سمچ چل دی اسی طرح باتوں میں مصروف ایک بچ چکا تھا ان سب نے تیار ہونے کا سوچتے اپنے اپنے کمروں کا رکیا واؤ امائزہ کس قدر خوبصورت ڈریس لگ رہا ہے تم بھی بہت حسین لگ رہی ہو لیزے نے محبت سے اس کا جائزہ لیتے اس کے گال کو چھوان جو پیچ کلر کے پاؤں کو چھوٹی میں اکسی پہنے جس پر ہلکا سانگینوں کا کام ہوا تھا بالوں کو کرل کر کے ایک شانی پر ڈالا ہوا تھا پیروں میں نازک سی سینڈل پہنے لگوں پر پیچھ رنگ کی لپسٹک پیپنی باہر دکھا رہی تھی ابھی وہ اسی کو دیکھنے میں مصروف تھی ماں ان محرم کی آواز پر ان کی سمتمت وجہ میں لیزے یہاں کیا کر رہی ہو روم میں چلو اپنے چینج کرو تب تک میں بیوٹیشن کو بھیجتی ہوں اس کے لاپرواہی پر محرم نے ماتے پر بل ڈالتے اسے جھرکنا ضروری سمجھا وقت جلسی ہوتی ان کے گال پر پیار دیتی اپنے کمرے کی سم چل دی اس کا دلائے گیا ڈریس زب تن کرتے اس نے آئینے میں نظر آتے سراپے پینی کہہ دھڑائی گلابی رنگ کے نیٹ کے پاؤں کو چھوٹی ہوئی میکسی اس کا بیک گلہ کافی ڈیپ تھا لیزے کا رنگ فک ہوا اسے اپنی خوش پرتے لبوں پر زبان پھیری اس فراک میں اس کے سراپے کی ساری دلکشکیاں نیمائی ہوئی تھی اسے پریشانی ہونے لگی نہ جانے سب کا سامنا کیسے کری گی یہی سوچ آتے ہی اس نے اپنا حلق ترکیا کچھ ہی دیر میں بیوٹیشن گھر کی ملازمہ سمیت کمرے میں داخل ہوئی تو لیزے سنجیدگی سے آئینے کے سامنے رکھی کرسی پر جگہ سمال گئی بیوٹیشن نے اس کے بیٹھتے ہی مہارت سے اس کے چہرے پر ہاتھ چلانا شروع کر دیا اسے پہلے ہی اسے لائٹ میک اپ کرنے کی تلقین کر دی تھی ماشاءاللہ میم اب بہت خوبصورت لگ رہی ہے بیوٹیشن کے آواز جیسے اس کی سماتوں سے ٹکرائی اس نے آکھ کے با کر دیں آئینے میں اپنا عکس دیکھا جھوڑے میں بندے بال سیاہ بال جن میں اسے چند اکلٹے چہرے پر جھوڑ رہی تھی لائنر اور مسکارے سے بوجل سیہاں گہری آنکھیں گلابی آریس کو مزید گلابی کر گیا تھا وہ ڈریس کی مناسبت سے لائٹ سی گلابی لپسٹک لگائیں مکمل طور پر تیار تھی ارے ماشاءاللہ یہ ڈریس آدھیان نہیں پسند کیا تھا گیا مہرم جو اسی کی تیاری دیکھنے کمرے میں داخل ہوئی تھی اس پہ نگاہ پڑتے ہی ستائشی انداز میں اس کا جائزہ لیتے ہوئے مولی تو وہ چھنپ کر ہاں میں سر ہلا گئی مہرم اس کے سر پر بوسہ دیتی اسے جولوری پہننے کی تاقید کرتے کمرے سے باہ نکل گئی وہ اب جولوری ہپ باکس میں سے میچنگ جولوری نکال رہی تھی اپنے کام میں وہ پوری طرح مہو تھی ماں ان کسی کی نکاحوں کی تپیش کا احساس تھا اس کے رواں رواں کاب اٹھا جو سوچ اس کے دماغ میں آئی تھی وہ اسے سکتی سے جھٹلانا چاہتی تھی کمرے کا دروازہ بند ہونی کے آواز پر اس کا دل باقاعدہ ڈوب کر اوبرا مطلب سچ میں وہ آگیا تھا اسے سکتی سے اپنی آنکھوں کو میچ لیا یاللہ پلیز ہمت دے تھوڑی سی یہ انسان تو نظروں سے ہی مار ڈالے گا مجھے کپ کپ آتے ہاتھوں سے رنگ چھوٹتے کارپٹ پر جا گری تھی لیکن اسے جھکنے کی زہمت نہیں کی تھی آدھیانے والانہ نگاہوں سے اس کا پیچھلا گلہ تکہ جو کافی ڈیپ تھا جسے اس کی سرک و سفید سرہی دار گردن مزید تمہیا ہوئی تھی اس کی آنکھیں لہو دینی کی تھی اس کی گیر ہوتی حالت ادھیان کی نگاہوں سے مقفی نہیں تھی ادھیان کی مقصود قدموں کی چاپ لیزے کی دل پر پڑ رہی تھی اسے سفتی سے دونوں ہاتھوں کو انگلیاں اپنے ایک دوسرے میں پیوس کرنی آج تو چھوٹو سا بی بی میرے ہوش اڑانے کیلئے سارے ہتیاروں سے لیز ہیں بس سے خوب آگائی ہے تمہیں کہ کیسے کسی کو اپنے کابو میں کرنا ہے ہے نا کب سے اپنے آہ کان پر اس کا سلکتہ لمس محسوس کرتے اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو چکے تھے ادھیان نے اس کی شانوں پر دباؤ ڈالتے اس کا رکھ اپنی جانب کیا جب اس کی قربت پر تھر تھر کاب رہی تھی اس طرح کے لباس زیب تن کر کے میرے ہواسوں کو بے کابو کرنے والی تھی نا اسے زہر خند لہجے میں بولتے اسے کان کی لوگوں اپنے داتوں میں دبا لیا لیزے اس کی حرکت پر سیکھ کرتے تڑپتے ہوئے اچھل کر رہ گئی اور بے یقینی سے اس کی سمدے کان جو خود ہی اس کے لیے ایسا لباس لاکر اب اسے ہی ایسا القباس سے نواز رہا تھا ایک لمحے کی تاکیر کیے بھی گئر اس کے اندر خود سر لیزے نے سر اٹھایا وہ دانت کا چوچا کر رہ گئے مد بھولئے یہ لباس آپ ہی نہیں سیلیکٹ کیا ہے میرے لئے بنا مجھے کوئی شوق نہیں ہے ایسی سنی لیونی بن کر آپ کے قریب آؤں بے دیانی میں جو اس کے موں میں آیا وہ پر روانی میں بول گئی اپنی غلط بات کا اندازہ اسے دیان کی حیرت سے واہ کی ہوئی آنکھوں سے ہوا اس کا چہرہ بے ساکتہ اپنی ہی حرکت پر لہو چھلکانے لگا اس نے صحیحی نکاحوں سے ایدیان کی سیم دیکھا جو عویز کا کندھاری گال سہلاتے والینہ نکاحوں سے اس کے چہرے کو نظروں کے حسار میں لئے وے تھا لیزے کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بچتی ہوئی محسوس ہوئی ایدیان ٹائم نہیں ہے پلیز آپ ریڈی ہو جائے سب انتظار کر رہے نیچے وہ اس کی صفیش شرٹ کو اپنی دونوں مٹھیوں میں بھیجتی سرگوشی کرنے والے انداز میں بنی ایدیان جو اس کی گردن میں جھکا ہی تھا اس کی بات پرماتے پر بل ڈالتے اس کی حرکت کا ملاقتہ کیا یہ بال کھلو اور اپنی بیک ڈھکو میں شاور لے کر آرہا ہوں ویسے بھی سب گھر والے بین کیوٹ کے لئے نکل چکے ہیں تمہیں مجبور ہے میرے ساتھی جانا پڑے گا وہ برفیلے انداز میں سے تنبیہ کرتے اپنا ڈریس لیتے اس کی دونوں میچے آنکھوں کو اپنے لمب سے روشناس کراتے واشنوں میں بند ہو گیا ایک لمبے میں ہی وہ اسے شاید اس کی آقاد دکھا دیتا تھا اس کی سردنداز پر لیزے کی آنکھوں سے ایک آنسو بہتا اس کی سرک آریس پر گرا تھا اپنے ہواس بہال کرتی وہ بیٹ پر بیٹھتے اپنے سینڈل کا سٹریپ بند کرتے اپنے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے جوڑے سے پینس نکال رہی تھی جوڑا کھلتے ہی اس کے گھنے لمبے سیہا بال اس کے کمر کو پوری طرح ڈھک چکے تھے اپنے ہاتھوں سے انہیں چلدی جلدی سوار تھے اس نے ایک تفصیلی نگاہ آئینے پر نظر اپنے اکس پر ڈالی تھی اب وہ انگلیاں چھٹکا دی اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگی کچھ لمحوں کے توفق کے بعد وہ جو ہی واش روم سے باہر نکلا وہ بے چینی سی انگلیاں مسلے میں ہی بری طرح مہو دی وہ ایک گہری نکاہ اس پر ڈالتے آئینے کی سمجاں کھڑا ہوا اور اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا لیزے حلق تر کرتے اس کے قریب گئی اور سوالیاں نہیں کہا اس کی سمجھ اٹھائیں ادیا نے اسے بگیر کو سمجھینے کا موقع دیئے کمر سے اٹھاتے ڈرسنگ پر بٹھا دیا لیزے کی آنکہ حیرت سے پھٹنے والی ہو گئی وہ اب کیا کرنے والا تھا اس سے پہلے کہ وہ نیچے اتر دیا ادیا نے ایک سخت سرد نظر اس پر ڈالتے اپنی چوڑی کلائی اس کے آگے کرتے اس کے ہاتھ میں اپنی گھڑی تھمائی لیزے کے پاس مزید کوئی حل نظر نہ آیا تب ہی لذرتے ہاتھوں سے اس کی ہاتھ سے گھڑی لیتے اس کی چوڑی کلائی کی زینت بنا گئی تھی ساتھی انگلی کے پوروں کی مدد سے اپنی آنکھوں کے نم کنارے صاف کیے تھے وہ جب اس قدر نفرت جتا تھا تو وہ اس قدر حق کیوں جمعتا تھا یہ سب سوچتے اسے شدت سے رون آیا ادیا کی نکاحوں سے اس کی آنکھوں کی نمی مکفی نہیں تھی وہ سر جھٹکتے اپنے کوٹ کے بٹن بن کرتے پیچھے ہوا تو لیزے بھی سرد سے وہاں سے اترتے کمرے کا لوگ کھولتے باہر نکل گئی ادیا جو خود پر پرفیوم سپری کر رہا تھا ایک سرد آہاں کھاریچ کر کے رہ گیا گاڑی میں اپنی جگہ سمالتی اس نے اس کی گود میں ایک سیہاں ویلوٹ کی شال پھیکی تھی لیزے نے حیرت سے اپنی گود میں رکھی ہوئی شال کو دیکھا اسے اوڑو فوراں وہ گیر سے گاڑی کا رکھ بدلتے اپنے مقصود تھنڈے لہجے میں گویا ہوا لیزے نے ایک شکوا کے نا نگاہ اس پر ڈالتے ہیں اور اچھے سے اپنے شانوں کی گرد اوڑ لی تقریباً آدھے گھنٹے کے مسافت کے بعد وہ دونوں شہر کے مشہور ہوتل میں موجود تھے جہاں روشیہ اور اہد کے ولی میں کا اعتردام کیا گیا تھا ادیان نے اپنی مضبوط ہتیلی میں اس کا نرم و نازو خات تھاما لیزے نے ایک پل کو اس کی جانب دیکھا جو سیہا پینٹ کورٹ میں پہنے گلے میں اس کے فروک سے میچنگ ٹائی لگائے ہلکی ہلکی بیرڈ گھنی موچوں تلے ہلکے ہلکے ہوتے سیہا لب جب بھی چہوے تھے وہ مکمل طور پر مردانہ وجہت کا شہاکار تھا وہ اب اس کے ہواسوں پر چھایا تھا ان کے یوں اندر داخل ہوتی ہی کئی ستائشی اور کئی حسد بھری نگاہ ان کی سیمت اٹھی تھی جدید ترس کے بنی اس ہوتل کا لائٹنگ اور پھولوں سے سچایا گیا تھا ان دونوں کو دور سے دیکھتے ہی سب نے دل ہی دل میں خوب نظر اتاری تھی اور ساتھ لگ بھی تو وہ اتنے مکمل رہے تھے سب سے ملتے ملاتے دونوں اسٹیج کی جانب چل دی تاکہ روشانے اور اہد سے مل سکیں ادیان کا تو دل ذرا بھی نہیں تھا لیکن محرم کے کہنے پر وہ مجبوری میں آ گیا تھا اسٹیج پر پہنچتے ہی لیزے تو روشی کے گلے سے لگی البتہ ادیان بری طرح ان دونوں کو دیکھ کر سیرے سے ہی نظر انداز کر چکا تھا لیزے نے بیچارگی سے اس کی سم دیکھا جس کے چہرے کے تاثیرات خطرنا خط تک سپار تھے اسے کپ کپ آتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھامتے ہلکا سا دبایا تھا اپنے ہاتھوں پر نرم گرم نازک سالنم محسوس کرتے ادیان کی ہسے ایک لمحے میں بیتار ہوئی اس نے جھٹکے سے گردن موڑتے اس کی سم دیکھا جو التجائی انداز میں اس کی جانب دیکھ رہی تھی ناجانک کیسا سہر تاری ہوا تھا وہ رک موڑتے اہد کی گلے لگا تھا ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہے ہو دونوں ساتھ میں روشانی خودی اب پاک کا آگاز کرتے سوچا تھا تب ہی مسکراتے میں محبت سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئی آئینو ہمیں ان تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے اس کے روکے قدرے لہجے پر ان تینوں کے مسکراتے لگ فوراں سمٹے دے لیزے نے مشکل سے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ آزاد کیا تھا اس کا روشی کو یوں مخاطب کرنا لیزے کو انچاہا وجود ہے جسے ادیان شاہ نے اپنی زد بنا دیا تھا ادیان ایک کہر آنود نگاہ اس پر ڈالتے سٹیج سے اتر گیا لیزے نے اس کے جاتے ہی اس کی جانب سے ایکسکیوز کرتے وہیں جگہ سمال لی تھی ایسے ہی یوں موپ پر چڑھ کر جانا اسے مناسب نہیں لگا مانو اس کی نگاہ ایک منظر پر ٹھٹک کر رکی جہاں وہ انعابی اور امائزہ نے دیوے سے ہستے وے باتی کر رہا تھا خوش ہو تم روشی نے اپنی حساسیت کے تمام دھاگے اس کی سمت مضبول کر آئے جو شاید یہاں ہو کر بھی یہاں نہیں تھی جی آپ ہی ہاں جی میں تو خوش ہوں آپ بتائیں وہ فیلحال ان تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکتی اس کی سمت متوجہ ہوئی تھی جو اس کی ہی تاثرات کے ملاقتہ کر رہی تھی اس کی اس قدر سنجیدگی سے دیکھنے پر وہ سٹ پڑھا گئی چھوٹی ہو میرے سے لیکن یہ سب چھپانا کیسے سکھا وہ محبت سے اس کے گال چھوٹے ہوئے بولی تو اسے جوابا سرک آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی جو ضبط کے چکر میں سرک پڑھ رہی تھی اس سے مشکل سے اپنے ہاتھوں کی لرجش پر قابو پایا جب سے ان راہوں کی مسافر بنی ہوئے وہ کھوئی کھوئی سیم بولی ماں انجل دی سملتے اپنے آپ کو خوب لانت دانت کرتے اس کی سمت متوجہ ہوئی میرا مطلب ہے ایسا کچھ نہیں ہے روشیہ پی وہ تو بہت اچھے یہ سب چھوڑے آپ اپنا بتائے کہاں گھمنے پھرنے کا اپلائن ہے وہ حضرت زردہ لہجے میں بولتی اپنی باتوں کا روگی ان کی جانب مضبول کر گئی اس کے لہجے کی ٹوٹے کانچ کی سی کرچیاں محسوس کرتے روشیہ سختی صلح باپس میں پیوز کر گئی ہاں ہم انشاءاللہ کل رات کو ہی جا رہے ہیں لندن وہ شرمیلی مسکران سجائے یہ بتاتے ہوئے بولی تو آنسو زبط کرنے کے چکر میں لیزے کی گردن کی گلٹی اُبھر کر مادم ہوئی اس کے چہرے پر بکھرے گلال کو اس نے رشک سے دیکھا وہ ہر حال میں خوش قسمت تھی ماشانک خیر سجائے بھئی وہ بھی ان کی خوشی میں شرک ہوتے ہوئے بولی لیزے تمہیں اس سٹون مین کو اپنے کامو میں کرنا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم کر سکتی ہو وہ اس کا گال تپ تپاتے ہوئے پر یقین لہجے میں بولی تو وہ تلکی سے مسکران دی این اسی وقت انعبی اور امائزہ فہد اور باقی سب بچوں نے بھی اسٹیج پر دھاوا بول دیا آدین سب سے معذرت کرتا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تاکہ وہ سب سکون سے بیٹھ کر باتیں کر سکیں رائم شادی پر بھی نہیں آیا چچی اس قدر مصرف ہو گیا ہے وہ روشی برائے راس آیت کی طرف مخاطب ہوئی شکوا کرتے ہوئے بولی تو انہوں نے بے ساکتہ نفی میں ساری لائے کھان کی طبیت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو اس نے یہی کہا ہے کہ آپ شادی پر چلے جائیں بس بطال چلا جائے گا بس یہی مصرفیات ہے اس کی اس کے سر پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے اس کے گوش گزار کری سٹیج سے اتر گئی جبکہ امائزہ کا چہرہ اس کی ذکر پر سٹ پارٹ ہو چکا تھا اس کے لئے تو اچھا ہی تھا کہ وہ نہیں آیا کیونکہ اس کے مطابق اس میں اس دن کے واقعے کے بعد سامنا کرنے کی سکت نہیں ہوگی وہ تلکی سے سر جھٹک گئی تھی کبھی میری بھی شادی ہوگی میں بھی ایسے ہی تھاٹ سے یہاں بیٹھوں گا اور میرے برابر میری دلہن بیٹھی ہوگی فہد کے آواز پر ان سب نے جھٹکے سے گردن موڑ کر اس کی سیم دیکھا جو تصور میں ہی مسکراتے وہی خیالی پلاؤ بنا رہا تھا انہابی کو سرد سے ایک شرارت سوجی وہ ان کو دیکھتی بائیں آنکھ دباتی اس کے کان کے قریب چکی ہاں اور تمہاری بیوی موٹی بھتی کھالی میں بھیس ہوگی جو بڑی بڑی آنکھوں سے والانہ انداز میں تمہیں دیکھے گی تم بھی جوابن اس کے قریب ہونا اس کے لیے سوفا ہم لوہے کا لگوائیں گے موٹی ہوگی نا تو ایسا سوفا تو توٹھی دوڑی دے گی نا پھر اگر اس نے توڑ دیا تو تم بھی گرو گے اس سب چکر میں نقصان تمہارا ہی ہوگا کیونکہ تمہاری کمر اللہ کو پیاری ہو جائے گی انابی کی بات پر جہاں وہاں سب اسٹیج پر کہہ کہو کا طوفان اٹھا وہی وہ جل بھن کر راکھ ہو گیا دفع ہو جا چشمش اللہ کرے تمہیں ملے موٹا بھیسا بولتے ہی اس نے دل ہی دل میں توبہ کرتے لا حل پڑی کیونکہ وہ تو ہوگا ہی اس کے ساتھ ڈیڈ میں لیزے کو لے کر گھر جا رہا ہوں اس وقت مجھے کافی کی شدید طلب ہے آپ لوگ آ جائیے گا وہ باتوں میں مصرف ازلان شاہ کو تاقید کرتا خود اسٹیج کی جانب چل دیا جہاں وہ سب کے ساتھ ہسنے میں مصرف تھی اس نے اس کے کلائی اپنی گرف میں لیتے جھٹکے سے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا تو سب کی زبانوں کو اس کے حرکت پر بریک لگیں لیزے نے حیرس اس کے چہرے کے تاثرات دے کے جو سپاڑتے وہ اسے اپنے ساتھ کھیشتا لے جا رہا تھا اور سب مہوکوں کی طرح ان کو جاتا دیکھ رہے تھے اسے گاڑی میں پٹکتے والے انداز میں بٹھاتے وہ خود بھی اپنی جگہ سمال گیا ادیان وہاں سم اسے مظرب انداز میں کہنا چاہاں ماں انو درمیان میں ہی سرد انداز میں اس کی بات کار گیا مجھے تمہاری آواز اس کے آواز پر وہ اچھل کر گاڑی کے دوسری دروازے سے جانگی اور خوف زردہ نکاحوں سے اس کی سمدے کا اس کا شدت سے جی چاہاں کہ گاڑی سے نکل کر ان سب کے پاس جائے اور ہسی مزا کرے لیکن یہی سب سے بری دیوار ہائل تھی تب ہی چپ سادنی اس کے بعد سارا راستہ مکمل خاموشی سے کٹا ادیان سفتی سے اپنی مٹھیان لبوب میں جمعائی کسی گہری سوچ میں گلتا تھا ساتھ گاڑی میں بھی رفتار سے دوڑا رہا تھا جبکہ لیزے تو جیسے وہاں ہو کر بھی موجود نہیں تھی وہ گاڑی گیراج میں کھڑی کرتے چابی چوکی دار کے حوالے کرتے لمبے لمبے ڈھک بڑھتا گھر کا داسلی داخلی دروازہ اوبور کر گیا جبکہ وہ ساکیت نے کہا اسے اندر جاتا اسے دیکھ رہی تھی اس قدر بے قدری اس کے آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے وہ اپنے آسو ساف کرتی بہا نکلی اور ایک نظر سنسان گیراج پر ڈالتے اندر کی جانی بڑھ گئی ابھی مکمل طور پر اندھیرہ نہیں ہوا تھا البتہ پانچ بجرے تھے ہلکی ہلکی تاریخی ماحول پر چھائی ہوئی تھی وہ جیسی کمرے میں داخل ہوئی وہ وارڈ روب کھولے اس میں سے کچھ تلاش کر رہا تھا لیزے اپنی تمام ہمت مت مچا کرتے اس کی این مقابی میں جا کے راں کھڑی ہوئی ادھیان جو کسی کی موجودگی اپنی پیچھے محسوس کرتے اس سے پہلے اپنا رکھ موڑتا اس کی سرسراتی ہوئی آواز پر وہ ساکت رہ گیا بدلہ لے رہے نا مجھ سے روشی آپی کے انکار کا کیونکہ آپ کے خیال میں تو میں اس سب کی وجہ ہوں وہ جو اب طلب نگاہوں سے اس کی سم دیکھتے ہوئے بولی جس کا رکھ دوسری جانب تھا اس کی گیر متوقع بات پر وہ جھٹکے سے اپنا رکھ موڑتے اپنا سانا دھیان اس کی سم تو لگا چکا تھا اسے کتہی لیزے سے اسی امید نہیں تھی کہ وہ کبھی برائرہ سے اس سے مخاطب ہو سکتی ہے بولیے بدلہ لے رہے نا زید تھی نا میں آپ کی توڑنا چاہتے تھے نا مجھے کٹ پتلی بنانا چاہتے تھے نا اسے ایک لمحے میں اپنا بازوز کی نرم گرف سے آزاد کرانا چاہا لیکن وہ گرف مضبوط کر گئے باقائدہ وہ لب باقائدہ کپ کپا رہے تھے آنکھوں میں خوف کا ساہیہ لہرہ رہا تھا ہاتھوں میں پانا میرا جنون تھا پالیاں تو کسے ختم لیزے ادیان شاہر نا میری لئے کل کوئی معنی رکھتی تھی اور نہ ہی آج کسا شخص تھا نا وہ اپنا نام بھی ساتھ جوڑ رہا تھا اور اسے اس کے اہمیت بھی جاتا رہا تھا لیزے کا فیلحال دماغ یہ لفظ چھوڑتے ہی باقی باتوں میں اٹک چکا تھا اسے اس کے آنکھوں میں جھاگتے جیسے اسے موت کی نویت سنائی تھی اس کی گرفت اس کے بازو پر بے ساکتہ ڈھیلی پڑی کھنجر کی طرح نوکل الفاظ تھے جو لیزے کے وجود کو لہو لہان کر گئے اسے مشکل سے اپنے دل پر اٹھتے درد پر کابوبایا اس کی سفید پڑتی شکل دے کا دیان کو شدت سے کسی انہونی کا احساس ہوا اس سے پہلے کہ وہ لیزے کی سیمت بڑھتا وہ اس کے ہاتھ کے اشارے سے ہی اسے روک گئی نہیں دیان بس اب مزید کچھ نہیں مجھے چھوا مت کریں آپ میرا دل خوش گمانیوں میں گرتا ہے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے شاید میری میں اتنی سکت ہے کہ میں کسی کا بھی دل جیت سکتی ہوں لیکن آج اندازہ ہوا میری ذات آپ کے لئے کس قدر عرضہ ہیں ان گزرے دو دنوں میں میں سب کچھ فراموش کر گئی تھی کہ اس سے پہلے کیا ہوا تھا کیا نہیں آپ کا رویہ کیا تھا کیا نہیں کیا کروں لڑکی ذات ہو نا نرم سا دل رکھتی ہوں آپ نے پیار سے مخاطب کیا وہ میری تمام حسین آپ کی جانب لگ جاتی لیکن لڑکیوں کے پاس تو دل ہوتا ہے نا مگر کم بخت یہ دل بھی تو میرا نہیں ہے اس قدر تزہیق اور کمائیگی پہ جی چاہتا ہے کہ سب کچھ ختم کر دوں خود کو ہی ختم کر دوں لیکن پھر یہ دل آڑے آ جاتا ہے آپ مجھوا کریں مجھے میرے گلیس وجود سے آپ کے ہاتھ ناپاک ہو جائیں گے جس چیز کو حاصل کر کے کسی بھی قسم کی خوشی نہ ہو اسے اپنی زندگی سے بے دھکل کر دینا چاہیے ابھی بھی جیسے آپ مجھے لے کر آئے ہیں نا اتنی ہی حد تک کافی ہیں میری لیے اس کی دل کراش باتوں پر دیان کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا وہ فقط چہرے کے ساتھ اس کی جانی دیکھ رہا تھا جو خود ہی ہستے ہوئے اپنی بے وسی کا اعلان کر رہی تھی وہ بھی اسی کے سامنے جس کی بدولت وہ آج اس حال میں تھی اچھا تو تمہیں دیکھ دکھ ہو رہا ہے تمہیں ان سب سے دور لے آیا وہاں بیٹھ کر جو کہہ کے لکھا رہی تھی وہ حد وغیرہ کے ساتھ اس کی بات پر لیزے نے تڑپ کر اس کی سم دیکھا چہرے کے تاثرات ایک دم سپاٹ ہوئے وہ اس کی بگیر کچھ سوچے سمجھے الزام لگا رہا تھا اب لیزے کو بھی حساب بے باگ کرنا تھا لیکن ایک ڈر آڑے آ رہا تھا اسے حلق تر کرتے ہیں دیان کی جانی دیکھا اچھا میرا تکلیف دے رہا ہے ان سب سے باتیں کرنا خود جو انعابی سے باتیں کرتے ہیں وہ سب کیا ہیں اسے اندھیری میں تیر چلایا جو ٹھیک نشانی پر لگا تھا وہ بل بلا کر رہے گیا اور جانانا انداز میں اس کی سیم دبرتے اس کے دونوں بازوں کو سکتی سے چکر لیا بہنیں وہ میری آئندہ اسی بکواس کرنے سے پہلے سوچ لینا کیونکہ اس کے بعد میں اگلے کو سانس لینے کا بھی قابل نہیں چھوڑتا یہی بات ادھیان یہی بات جس سے آپ کو مسئلہ ہو رہے وہ میرے بھائی ہیں اپنا رشتہ خراب ہوتے نہیں دیکھ سکتے تو مہربانی ہوگی خدا رہا میرا رشتہ بھی خراب مت کریں اور ادھیان آپ میری ایک بات مانیں پلیس اچانک وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامتی ہلتے جائے انداز میں بولیں تو ادھیان کو اپنی جلدبازی پر ایک لمحے کے لیے افسوس ہونے لگا مان اس دیائے ادھیان کے دونوں ہاتھ اٹھاتے اپنی گردن میں جمائیں آپ مجھے مار دیں آپ کا وطلہ بھی پورا ہو جائے گا اور میرا دل بھی مرتا ہو جائے گا میں مر کر بھی آپ کے لیے دعا کروں گی آپ خوش رہیں مگر مزید خود کو آپ کے سامنے نہیں گرا سکتی نہیں ہوتی یہ بیروکی برداش دل میں درد ہوتا ہے اس سے تو بہتر ہے کہ میں مری جاؤں میرا وجود کسی کام کا نہیں مار دیں مجھے نہ میں رہوں گی اور نہ ہی آپ کی تکلیف میں اضافہ ہوگا لیزے ٹوٹ گئی ہیں دیائن ٹوٹ گئی ہیں آپ نے اپنی زید آج صحیح معینوں میں پوری کر لی ہیں دل میں اگر روشی آپی ہیں ابھی بھی تو میں اس کمرے میں کیا کر رہی ہوں بس کے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن پر زور دیتی زخمی لہجے میں پھنکاری ادیان جو کب سے ضبط کیے اس کی طلق باتیں سن رہا تھا صبر کا پیمانہ لبرز ہوتے ہیں جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھوڑاتے اس کی سمت متوجہ ہوا اور اس کا چہرہ دبوشتے اپنی مقابل کیا لیزے کا دل تھک سا رہ گیا آنکھوں میں خوف کے سائے لہرائے ادیان تمسکر سے حسان اتنی آسانی سے چھوڑو چھوٹو سے بیبی اب اسے در گیا ہے بیبی نہیں یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے تمہیں جب جب اپنی روبرو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں درد ہوتا ہے لیکن کیا کروں مرزات ہونا سب کے سامنے اپنا دل چھیر کا نہیں دکھا سکتا اب تمہیں ہی سب برداشت کرنا ہوگا سو بی سٹرونگ وہ اس کا چہرہ جھٹکتے تنفر لہجے میں بولا لیزے نے سہم کر اس کی جانب دیکھا ادیان کو اندازہ ہوا کہ وہ باقاعدہ کاپ رہی ہیں ویسا کرنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن اس کے مرنے مرانے باتوں پر اس کے حواز جنجنہ اٹھے دیں وہ کیسے کتنی آسانی سے اسے چھوڑ کر جانے کی بات کر سکتی تھی ایک سر نکاح اس کے سندھ کھڑے وجود پر ڈالتے وہ وارڈروپ سے کپڑے نکالنے لگا تاکہ فریش ہو سکے ادیان آپ دیکھے گا ایک دن روتے رہ جائیں گے لیکن میں نہیں ملوں گے آپ کو سارے منظر سے گائب ہو جاؤں گی میں مر جاؤں گی وہ چیکتے چلاتے بولتی دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی اور سسک کر رو دی ادیان کی دھار پر اسے دونوں ہاتھ سے چہرہ اٹھاتے کپ کپاتے ہوئے اس کی سمتے کا وہاں سے ہوتے ہی وہ اس کی نگاہ ادیان کے اٹھے ہوئے ہاتھ پر گئی اس کی آنکھوں کی پتلیا حیرت سے پہلی اسے بے یقینی سے دونوں ہاتھ مو پر جمع لیے مطلب وہ اس پر ہاتھ بھی اٹھانے بانا تھا اگر آئندہ مرنے کی بعد بھی مو سے نکالنے کی جررت کی نہ تو انہی ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا وہ کڑی تیوروں سے بولتے اپنی اٹھے ہوئے ہاتھ کی مٹھی بناتے نیچے کر گیا اور سر نگاہ پھیرتے اپنا ڈریس اٹھاتے واش روم میں بند ہو گیا اس کی اس حرکت پر لیزے کو اپنی تمام ہی سے مفلوچ ہوتی محسوس ہوئی سون نوبل کیسا لگ رہے ہیں کمین کر کے بتائیں لائک شئر سبسکراب کرنا نہ بھولیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ